ہیلو دوستو آسا کرتے آپ سبھی کی تیاری بڑھیاں چل رہی ہوگی اسی میں کچھ ایڈ آن کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پی ٹی ٹری سکٹی فائف کا کرنٹ افیار ڈسکس کر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹکنالوجی کا پانچوہ ویڈیو ہے اس میں ہم بگیانر پدیوکی کا کرنٹ افیار ڈسکس کر رہے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہم آج کونسا ٹاپک ڈسکس کریں گے آج یہ پانچوہ اور آخری ویڈیو ہے اس میں ہم انترچی پردیوکی اسپیس ٹکنالوجی کا کرنٹ افیار ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ کوششن دیکھتے ہیں تو آئیے ہم کوششن پہ چلتے ہیں سیدھے یہ ہیں کچھ کوششن ان کو آپ ویڈیو پاوس کر کے سالو کریے اگر آپ صحیح طریقے سے کوششن سالو کر لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہ سارے ٹاپک پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کسی اینڈ ٹاپک پہ زیادہ فوکس کریے یہ دیکھتے ہیں آج کا اپنا پہلا کوششن پہلا کوششن ہے نمدرکت میں سے کتنے یگم صحیح سمیلت ہیں ان میں سے کتنے یگم صحیح سمیلت ہیں یہ آپ کو بتانا ہے ایک طرف دیئے گئے ہیں منگل میسن اور ایک طرف دیئے گئے ہیں ان کو لانچ کرنے والے سمبندیت دیش پرسیویرنس میسن کس کے دور لانچ کیا گیا ہے یو ایس اے ہوپ میسن فرانس تیانوین ون دچھٹ کوریا اور مارس مون ایکسپلوریشن میسن یوروپی یونین ان میں سے آپ کو رائٹ اینسر چوج کرنا ہے صحیح بکلپ چوننا ہے کیا کیبل ایک سمیلت ہے کیا کیبل دو بکلپ ان میں سے سمیلت ہیں کیا ان میں سے کیبل تین بکلپ سمیلت ہیں یا ان میں سے سبھی بکلپ سمیلت ہیں پاوس کر کے آپ اپنا رائٹ اینسر دیجئے اس کا رائٹ اینسر ہے اپسن اے کیبل ایک سمیلت ہے پرسیویرنس تو یو ایس اے کا ہے یہ صحیح ہے لیکن ہوپ میسن فرانس کا نہیں ہے ہوپ میسن کس کا ہے یو اے ای یہ نیو جمیتھا یہ پوچھا جا سکتا ہے اور تیانوین ون کس کا ہے یہ دچھٹ کوریا کا نہیں ہے تیانوین ون کین کا منگل میسن ہے اور مارس ایکسپلوریشن میسن یوروپین یونین کا نہیں ہے یہ کس کا ہے جاپان کا مارس ایکسپلوریشن میسن جاپان کا ہے مارس مون ایکسپلوریشن میسن جاپان کا ہے اس طرح پہلا بکلپ صحیح ہو جاتا ہے کیبل ایک صحیح پرسیویرنس یو ایس اے کا منگل میسن ہے انگلہ کوسشن ہے نمیلکت میں سے کتنے یو میں صحیح سمیلت ہیں ایک طرف دیا گیا ہے نیوگیشن اوپگرہ پرانالی اور ایک طرف دیا ہے ان کو لانچ کرنے والے سمبندیت دیس بائیڈو ان کا ہے جی پی ایس 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 کا گلو ناس روس کا گیلیلیو ایو کا ان میں سب کو اتانا کتنے کتنے آپسن جو دی ہیں کتنے صحیح کتنے بکلپ صحیح سمیلت ہیں کیا کیا کیول ایک صحیح سمیلت ہے کیول دو صحیح سمیلت ہیں کیول تین یا ان میں سے سبھی اپروکت سبھی صحیح سمیلت ہیں پاوس کر کے اپنا رائٹ اینسر سوچ کریے اس کا رائٹ اینسر ہے اپسن ڈی اس میں صحیح بھی کلپ صمیلت ہیں بائیڈو چین کا ہے نیبگیسن سسٹم جی پی ایس سبھی جانتے ہیں یو ایس اے کا ہے گلو ناس روس کا ہے اور گیلیلیو یوروپی یونین کا ہے گیلیلیو یوروپی یونین کا ہے انگلا کوششن بھی کسی پیٹرن پہ ہے کتنے یوگ میں صحیح سمیلت ہیں ایک طرف دیا گیا ہے چندرمیسن اور ایک طرف دیا گیا ہے سمبندھت دیش ہیتین چندرمیسن کس کا ہے چین کا ہے لونہ 1 لونہ 2 لونہ 3 چندرمیسن یو ایس اے کا ہے چندریان 1 اور 2 بھارت کا ہے چانگ ای ون چندریان میسن چین کا ہے ان میں سے کون سے بکلپ صحیح سمیلت ہیں ایتین چین لونہ 1 لونہ 2 لونہ 3 يو ایس اے چندریان بھارت اور چانگ ای ون چین کیا کیبل ایک بکلپ صحیح سمیلت ہے یہ کیبل دو کیبل تین یا ان میں سے سبھی باوز کر کے اپنا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے کیبل دو آپسان بی صحیح انسر ہے اس میں چندریان ون این ٹو بھارت صحیح سمیلت ہے چانگ ای ون چندرمیسن چین صحیح سمیلت ہے لیکن ہیتین اور چی ہیتین اور یو ایسے صحیح سمیلت نہیں ہے کیونکہ ہیتین چندریان میسن جاپان کا ہے چائنا کا نہیں ہے لونہ ون لونہ ٹو لونہ تھری یو ایسے کا نہیں ہے یہ پورب یو ایسے آرور پورب یو ایسے آر کا ہے یہ ریسیہ کا جو پہلے سنگٹھیت طروب سے یو ایسے صار تھا اس نے لانچ کیا تھا لونہ ون لونہ ٹو اور لونہ تھری یو ایسے کا جو چندرمیسن ہے اس کا نام لونہ نہیں ہے اس کا نام لونر منار لونر چندرمیسن مون اسپلوریشن ممیسن ہے وہ usa کا ہے لونر اس کا نام ہے لونر نہیں ہے نیسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں کیسلر سنڈروم کیا ہے کیسلر سنڈروم کیا ہے یہ ایک پرگار کی انوانشک بیماری ہے جس میں بچے کا مستشک کا آکار سامان سے آتدھک بڑا ہو جاتا ہے دوسرا اپشن ہے پرتوی کی نم نبھوک اچھا میں کرتیم پنڈوں کے ٹکراؤ کا چکر جو کرتیم اپ گرہوں کو چھتی پہنچاتا ہے دوسرا اپشن ہے ایک پرکار کی بہت ایک بگیان کی سمسیہ جسے حل کرنے کے لیے ورس 2022 کا نوبل پروسکار پردان کیا گیا ہے چوتھا اپشن ہے سور کی ستح پر بننے والے کالے دھبوں کے نرمان کی کریا ویدھی کو کیسلر ایفکٹ کہتے ہیں ان میں سے رائٹ انسر آپ کو چوچ کرنا ہے امید ہے آپ کو ویجیبل ہوگا یہ کیسلر سنڈروم کیسلر سنڈروم کیا ہے پاوس کر کے آپ اس کو پسٹن کو اچھے سے پڑھئے اس کا رائٹ انسر ہے اپسن سیکنڈ پرتوی کی نم نبھوک اچھا میں کرتیم پنڈوں کے بیچ ٹکراو کا ایک چکر اٹھپن ہو جاتا ہے جب بھی ایک اپگرہ کسی دوسرے اپگرہ سے زیادہ سمیب چلا جاتا ہے دونوں آپس میں بھیڑ کے ڈیبری اٹھپن کرتے ہیں چھوٹے 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 ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی اندھ اپگرہ پہ جا کے ٹکر آتے ہیں اس سے پھر اور ڈیبری اٹھپن ہوتی ہیں جو کی ایک سرنکھلا نرمیت کر دیتے ہیں اور اس سے کرتیم اپگرہوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے کیسلر سنڈروم نیکسٹ کوسچن ہے پروژیکٹ نیتر پروژیکٹ نیتر کا سممند کس سے ہے تین اور پاکستان سے لگنے والی بھارتی سیماؤں میں ایک نگرانی تنتر استحابیت کرنا انترچ ملوے کی نگرانی کے لیے تنتر استحابیت کرنا انترچ ملوے کی نگرانی کے لیے بھارت میں بیابت برشتہ چار کے برد ایکی کرت ابھیان ہے یہ پروژیکٹ نیتر یا چوتھا اپسن ہے بچوں میں ہونے والے جن مجات آنکھوں کے روگوں کے اپشار ہے تو آرثک سہائتہ اپلبد کروانا پروژیکٹ نیتر کا سممند کس سے ہے اے چین اور پاکستان سے لگنے والی سیماؤں کا ایک نگرانی تنتر ہے انترچ ملوے کی نگرانی کے لیے ایک کوئی تنتر استحابیت کرنے کی بات کرتا ہے یا بھارت میں بیابت برشتہ چار کے برد ایکی کرت ابھیان چلانے کی بات کرتا ہے یا پھر بچوں میں ہونے والے جن مجات آنکھوں کے روگوں کے اپشار ہے تو آرثک سہائتہ کی بات کرتا ہے پاس کر کے اس کا رائٹ اینسر دیں اس کا رائٹ اینسر ہے اپسن سیکنڈ انترچ ملوے کی نگرانی کے لیے ایک تنتر استحابیت کرنا ہے پروژیکٹ نیتر کے تحت نیکسٹ کوسچن ہے سور گرہان سے سمبندیت کتنوں پر دھیان دینا ہے پہلا قطع ہے سور گرہان تب ہوتا ہے جب چندرما پتھوئی اور سور کے بیچ میں آ جاتا ہے دوسرا اپسن ہے سور گرہان کےول عماوسیہ کے دوران ہوتا ہے ان میں سے آپ کو رائٹ اینسر چوٹ کرنا ہے کیا کیول ایک بکلپ سہی ہے کیول دو ایک اور دو دونوں سہی ہیں یا ان میں سے کوئی بھی سہی نہیں ہے پاؤس کر کے اپنا رائٹ اینسر دیں اس کا رائٹ اینسر ہے اپسن سی ایک اور دو دونوں سہی ہیں سور گرہن تب ہی ہوتا ہے جب چندرمہ پرتوی اور سور کے بیچ میں آ جاتا ہے اس کو آنکہ دیکھیں گے ہم اور سور گرہن کے بل ہم آبستہ کے دوران ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا اب ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں اسپیس ٹکنولوجی کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے مارس آر بیٹر میسن یہ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ مارس آر بیٹر میسن کے انتر چھیان کا گراؤنڈ اسٹیشنوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے اس طرح یہ آٹھ سال کا سفر آخر کار اس کا ختم ہو گیا مارس آر بیٹر میسن کا اس کے ادیس وغیرہ پی ٹی میں نہیں پوچھے گا اسے کچھ سمبندی تت دیکھ لیتے ہیں مارس آر بیٹر میسن کو امید ہے آپ کو یہ بیجیبل ہوگا اس کے مکھے تت دیکھ رہے ہیں مارس آر بیٹر میسن کے اس کو پانچ نومبر دوہ جار تیرہ کو پی ایس ایل وی سی ٹو فائی کے جریعے پرچھے پت کیا گیا تھا اور یہ بھارت کا پہلا انتر گرہی میسن ہے مارس آر بیٹر میسن بھارت کا پہلا انتر گرہی میسن ہے یہ یاد رکھیے گا اس میسن کے سفلتا پور پرچھے پن کے بعد بھارت روس یو سے اور یوروپی سن کے بعد منگل پر پہنچنے والا چوتھا دیز بن گیا تھا بھارت اور یہ آٹھ سو پچاس کلو گرام ایندھن اور پانچ بیگیانک انسندھن پیلوڈز اپنے ساتھ لے گیا تھا انتر چھے آن کو بینگلیرو کے پاس اشتیت انڈین ڈیپ اسپیس نیٹبرک دوارہ ٹریک کیا جاتا تھا یہ اس کے کچھ مارس آر بیٹر میسن سے ریلیٹڈ کچھ ستھ تھے اب اس میں پانچ پیلوڈ ہیں یہ کونس پیلوڈ ہیں یہ بھی سائدک جام میں نہیں پوچھے گا اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اپ لفدیاں کیا ہیں مارس آر بیٹر میسن کی اپ لفدیاں کیا ہیں اس نے منگل گرہ کے باہ منڈل میں کئی گیسوں کی سن رچنا کے بارے میں سمجھ پردان کی ہے اور اس میسن کو منگل گرہ کے باہ منڈل میں سپر تھرمل آرگن فوٹی پرمانوں کی کھوج کا بھی سرے دیا جاتا ہے سپر تھرمل آرگن فوٹی پرمانوں کی کھوج کا سرے کیسے دیا جاتا ہے مارس آر بیٹر میسن جو دو ہزار تیرہ میں بھارت دوارہ لانچ کیا گیا تھا دوسری اپلپ دی کیا ہے اس کی اس نے پہلی بار منگل گرہ کے پراکتک اپ گرہوں میں سے ایک ڈیموس کے صدور حصے کی تصویر لی تھی یہ اس کی اپلپ دی ہے اس میسن نے منگل گرہ کے دروی برف کے آورنڈ کے بننے سمبندھی سمیں انترال کو بھی کیپچر کیا تھا منگل گرہ کے دروی برف منگل گرہ کے دروی میں جو برف جمع ہوئی ہے اس کے بننے سمبندھی جو سمیں انترال ہے مطلب کتنے ٹائم پہ وہ برف کا پرد دیبلپ ہو جا رہی ہے اس کو بھی اسی مارس آر بیٹر میسن نے ہی کیپچر کیا تھا دیکھ لیتے ہیں کچھ انہے دیشوں دوارہ جاری جو لانچ کیے گئے مارس آر بیٹر میسن جو ہیں پرسیبرنس یہ ناسا کا ہے جو کی یو ایس اے کا ہے یو ایس اے کی سنسطہ ہے اس پیس ایجنسی ہے پرسیبرنس پرسیبرنس کس کے دوارہ جاری کیے گیا ہے یو ایس اے یاد رکھئے گا ہوپ مسن یو اے اے سنیوقت عرب امیرات دوارہ سنیوقت عرب امیرات دوارہ ہوپ مسن لانچ کیا گیا ہے جو کی ایک منگل مسن ہے منگل مسن ہے اور مارس مون ایکسپلوریشن مسن مارس مون ایکسپلوریشن مسن جاپان کا ہے یہ یاد رکھئے گا چاروں اس میں یوگ ملانے کے لیے دے سکتا ہے پرسیورنس یو اے سے ہوپ میسن یو اے ای تین وین چین اور مارس مون ایکسپلوریشن ایم ایم ایکس میسن یہ جاپان کا ہے اسے ناسا کے پرسیورنس روبر میسن سے سمجھت کچھ نیوز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پرسیورنس روبر میسن ناسا کے مارس ایکسپلوریشن پروگرام کا حصہ ہے اور اس نے ابھی تک کیا حاصل کی ہے کہ اس نے منگل کی چٹان کے نمونے سے بھرا ٹائٹینک ٹیوب منگل گرہ کی ستہ پر چھوڑ دیا ہے اس لئے یہ بھی نیوز میں تھا اور منگل گرہ کے ججیرو کریٹر سے اگنے چٹان کے نمونے اکتر کیا ہے ناسا کے پرسیورنس روبر نے ججیرو کریٹر منگل گرہ میں ہے یہاں کی اگنے چٹان سے کچھ نمونے ایکسپٹ کیے اس نے اکتر کیے تھے اور اسے ججیرو کریٹر ہے یا کہاں ہے ساؤت میں ہے ساؤت سائتہ بھی کہا جاتا ہے یہ منگل گرہ کے ساؤت میں ہے یہ نمونے تھری فورکس نامک استہان پر رکھے جا رہے ہیں یہ نمونے تھری فورکس نامک استہان پر رکھے جا رہے ہیں یہ کسی ان دنیا میں اس تھاپد اپنی طرح کا پہلا نمونہ سنگرہ ڈپو ہے یہ کسی ان دنیا میں اس تھاپد کسی اپنی طرح کا پہلا ایک نمونہ سنگرہ ڈپو ہے اور یہ تھری فورکس اسطحان کہاں پہ ہے یہ وہیں منگل گرہ پہ ہی ہے یہ ڈیپو ایک بیک اپ کے روپ میں کام کرے گا یعنی پرسیورنس ان نمونوں کو پرتوی پر بھیجنے میں سفل نہیں ہوا تو اس بیک اپ کی مدد سے ناسا بھاوی مشن کے مادہم سے انہیں پرتوی پر لائے گا تھری فورکس ایک اسطحان ہے جہاں پہ پرسیورنس دوارہ اکٹھے کیے گئے جو بھی نمونے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اگر پرسیورنس کسی بھی کارن سے ان نمونوں کو پرتوی پر بھیجنے میں اسچھم ہو جاتا ہے تو پھر بھویسے میں جو بھی مشن بھیجے جائیں گے ان کے وہ تھری فورکس ناما کی اسطحان سے وہ نمونیں اکٹھا کر لیں گے ان کو بار بار نمونیں اکٹھا کرنے کے جرورت نہیں ہوگی حالی میں اس نے منگل کے دو چندرباؤں میں سے ایک فورکس پر سور گرہن کو بھی کیپچر کیا ہے یہ تو پیٹی کے لئے ایک جامپل مطلب کوئی بھی امپورٹن نہیں ہے موکسی نامک اس تقنیق پر موکسی تقنیق ہے جو کی منگل گرہ پر آکسیجن نرمان کا کام کرتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں مارس آکسیجن ان سی ٹو ریسورس یوٹیلائیجیسن ایکسپیریمنٹ مارس آکسیجن ان سی ٹو ریسورس یوٹیلائیجیسن ایکسپیریمنٹ اس کو سارٹ میں بولتے ہیں موکسی یا وائی منڈل کے گھٹکوں کا پریوک کر کے منگل گرہ پر آکسیجن کا اتبادن کرنے کے لئے مارس آکسیجن ان سی ٹو ریسورس یوٹیلائیجیسن ایکسپیریمنٹ مارس آکسیجن ان سی ٹو ریسورس یوٹیلائیجیسن ایکسپیریمنٹ اس تقنیق نے منگل گرہ کے وائی منڈلی گھٹکوں کی ساہتہ سے وہاں آکسیجن کا اتبادن کیا ہے اور اسے ناسا کے پرسیویرنس روبر کے ساتھ بھیجا گیا تھا موکسی یاد رکھئے گا مارس آکسی منگل گرہ پر آکسیجن اتبادن کرنے کے لئے ایک تقنیقی ہے اب دیکھ لیتے ہیں پی ایس ایل بی پی ایس ایل بی اس میں جو دیا ہے تو پچپن میں مشن کا ڈیلین کی مشن ہوتے ہیں یہ ایکجام پر پوچھتے نہیں ہیں لوگ یہ دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیسرو کے جو پرچھے پڑیان ہے جیسے ایس ایس ایل بی لگو پیس لگو اپگرہ پرچھے پڑیان یہ کیا ہے یہ تین چرنگшего lev کی کچھ میں جو بھی مینی سیٹلائٹ ہوتا ہے یا مایکرو سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان کو اسطحفیت کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے ایس ایس ایل بی یہ تین تھوز پرانوہدن چرن اور ٹرمینل چرن کی روپ میں ترل پرانوہدن بیسی بیلو سیٹی ٹریمنگ موڈل پر آدھاری تھے یہ تین چرن والا پرچھے پڑیان ہے ایس ایل بی پی ایس ایل بی دھروی اپگرہ پرچھے پڑیان یہ چار چرن والا پرچھے پڑیان ہے پہلا اور تیسرا چرن ٹھوس ہوتا ہے دوسرا اور چوتھا ترن چرن ترل ترل اندھن کا اپیوک کرتا ہے اس کی پیلوٹ چمتہ کیا ہے یہ سور تلکالک دھروی کچھاؤں کے لیے سترہ سو پچاس کلو گرام تک کا کوئی بھی اپگرہ ساتھ میں لے جا سکتا ہے اور چودہ سو پچیس کلو گرام تک بھو تلکالک اور بھو استحتک کچھاؤں میں بھی یہ لے جا سکتا ہے تور تلکالک کچھاؤں کے لیے سترہ سو پچاس کلو گرام کی لیمٹ ہے اور بھو تلکالک اور بھو استحتک کچھاؤں کے لیے چودہ سو پچیس کلو گرام کی لیمٹ ہے کس کے لیے پی ایس ایل بی کے لیے اب بھو تلکالک اپگرہ پرچھے پڑیان جی ایس ایل بی مارک ٹو جی ایس ایل بی مارک ٹو یہ تین چرن بالا پرچھے پڑیان ہے پہلا ٹھوز دوسرا دوسرا ترل اور تیسرا کرائیوجینک اپر اسٹیجز میں ہوتا ہے اندھن کو اپیو کرتے ہیں جی ایس ایل بی مارک ٹھو کی پیلوڑ بہن شمتہ کیا ہے یہ بھوٹو لکالک کچھا میں بائی سو پچاس ٹن تک لے جا سکتا ہے اور پرتوی کی نجلی کچھا میں چھے ٹن تک 6 ٹن تک کے بجن کا اپگرے لے جا سکتا ہے کون جی ایس ایل بی مارک ٹری اب بھوٹو لکالک اپگرے پرچھے پڑیان مارک ٹری ایل بی ایم ٹری یہ تین چرن والا پرچھے پڑیان ہے پہلا ٹرل دوسرا ٹھوز تیسرا کرائیوجینک اپر اسٹیج اس کی پیلوڑ چھمتہ کتنی ہے یہ بھوٹو لکالک اسٹھاناندرن کچھا میں چار ٹن تک اور پرتوی کی نجلی کچھوں میں آٹھ ٹن تک کا پیلوڑ اپنے ساتھ میں لے جا سکتا ہے انترچ کی الگ الگ کچھائیں ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ ہوتی جیو لیو دروی کچھا اور سورتو لکالک کچھا سس وں جیو کچھا میں کیا ہے اس میں اپ گھرے پرتوی کے گھرونن کے انرو پسچھم سے پورو کی اور پسچھم سے پورو کی اور گھرونن کرتا ہے اور بھوم عدرہ کے اوپر ہی پرتوی کچھ کا چکر لگاتے ہیں جیو کچھا میں جو اس چھاپت اپ گرے ہوتے ہیں وہ پاسچھم سے پورو کی اور جیسے پرتوی گھونتی ہے اور بھوم ادھریکہ کے اوپر وہ یعنی zero degree لائن پہ zero degree latitude zero degree latitude پہ وہ اپنا چکر لگاتے رہتے ہیں پرتوی کے پسچم سے پورو کیوں اس لیے جیو میں جیو میں اپگرہ ایک نشطہ استھر دکھائی دیتے ہیں وہ پرتوی کے انروپ ہی چکر لگاتے ہیں اس لیے وہ استھر دکھائی دیتے ہیں پرتوی کی نچلی کا اچھا لیو یہ پرتوی کی سطح سے اپیچھا کرت قریب ہے عام طور پر thousand کلومیٹر سے کم کی اچھائی پر اشتت ہو تا ہے اور 160 کلومیٹر جتنی کم اچھائی پر بھی کچھ میں ستھاپیت کیا جا سکتے ہیں اک سو ساٹھ کلومیٹر تک کی اچھائی میں بھی اس سے سمبندیت اپگرہ استھاپیت کیا جا سکتے ہیں دروی کچھا کیا ہے دروی کچھاوں میں اپگرہ عام طور پر پتھوی کے دھرووں کے اوپر پسچم سے پورو کی بجائے اتر سے دکھن دسامی پرکرمہ کرتے ہیں جیسے یہ اردھ ہے تو یہ جیو کچھا میں پسچم سے پورو کی اور ایسے پرکرمہ کرتے ہیں لیکن جو دھروی کچھا ہوتی ہے اس میں اتر سے دکھن کی اور ایسے پرکرمہ کرتے ہیں اتر سے دکھن پول ٹو پول پرکرمہ کرتے ہیں جو دھروی کچھا میں استحفیت کیا جاتے ہیں اور سور طلقالک اچھا میں کیا ہوتا ہے یہ ایک بشیس پرکار کی دھروری کا اچھا ہے سور طلقالک اچھا میں اوبگرہ دھروری چھتروں میں پرکرمہ کرتے ہوئے سور کے ساتھ طلقالک ہوتے ہیں یہ دھروری چھتروں میں پرکرمہ کرتے ہیں لیکن سور کے ساتھ طلقالک ہوتے ہیں NAVIX NAVIGATION WITH INDIAN CONSTELLATION NAVIGACY ویٹھ انڈین کنسٹلیشن یہ ناوک کا فول فارم ہے یہ نیوز میں رہتا ہے اور اس کو پوچھا بھی جا سکتا ہے ناوک کیا ہے ابھی نیوز میں کیوں ہے کیونکہ بھارت سرکار نے بھارت میں جو بھی سمارٹ فون بنیں گے انگلے سال سے تو اس میں بولے ہیں کہ وہ ناوک نیوگیشن پرنالی کا بھی سپورٹ سسٹم بنائیں گے جتنے بھی موبائل سسٹم بنا رہے ہیں ان میں ناوک سسٹم بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے جیسے جی پی ایس رہتا ہے ہر موبائل میں ویسے بھی بول رہے ہیں کہ ناوک بھی رہے گا یہ بھارتی اندری چینو سندان اسرو کو دوارہ وکسیت ایک ستندر اسٹینڈ الون نیوگیشن اپگرہ پرنالی ہے اس پرنالی کو پہلے آئی آر این ایس ایس بھارتی چھتری نیوگیشن اپگرہ پرنالی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام بدل کے آئی آر این ایس ایس کا نام بدل کے ناوک کر دیا گیا ہے یہ سات اپگرہوں سے مل کر بنا ہوگا پرنالی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس میں سات اپگرہ ہوتے ہیں ناوک میں سات اپگرہ ہوتے ہیں اس کو یاد رکھے گا کہ اگر آپسن بناتا ہے یو پیسی تو ہو سکتا ہے یہ بول دے آٹھ اپگرہ پرنالی ہے اور یہ آٹھ کے آکار میں ہی گتی کرتے ہیں تو یہ کنفیوز ہو سکتے ہیں یہ سات اپگرہوں کے مل کر ایک بنی پرنالی ہے اور یہ بھارت کے سمپون بھو بھاگ سہیت اس کی سیماوں سے پندرہ سو کلومیٹر تک کے چھتر کو بھی کبر کرے گا ناوک پورے بسو کو کبر نہیں کرے گا جیسے گوگل پورے بسو میں کبر کرتا ہے ناوک بھارت کی سیما سے یہ بھارت ہے اس کی سیما سے پندرہ سو کلومیٹر چاروں طرف یہ کبر کرے گا پندرہ سو کلومیٹر تک کا ایریا کبر کرے گا ناوک آگامی پریورتان L1 اسپیکٹرم بینڈ کو ناوک میں جوڑنا جو جی پی ایس کا حصہ ہے اور آسینے نیوگیشن ادیشوں کے لیے سب سے ادھیک کپیوگ کیا جاتا ہے اس ڈائیگرام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ناوک میں اس میں کچھ ایمپورٹنٹ انفارمیشن ہے بھارت اور اس کی سیماوں سے پر پندرہ سو کلومیٹر تک کچھ ایریا کبر کرتا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ بھو تلکالک کچھا میں چار اپگرہ جوڑے میں دو کچھاؤں میں پرکرمہ کرتے ہیں چار اپگرہ دو کچھاؤں میں پرکرمہ کرتے ہیں پرکرمہ کرتے سمیں یہ جمین سے آٹھ کی اکرتی کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ سٹیق استتی نیدہارد کرنے میں مدد کرتے ہیں اب اس میں جیسے آٹھ کی استتی کیسے بنتے یہ چار کے جوڑا ہو گیا اور یہ چار کا جوڑا ہو گیا یہ آٹھ لگ بک بن گیا نا اب یہ ایک استھر رہے گا یہ سب ہی موگ کرتے جاتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک استھر رہے گا تو ایسے ہوگے گا کہ جیسے آٹھ کی آکرتی میں یہ آٹھ کی آکرتی میں ایسے موگ کر رہے ہیں جب پرتبی سے دیکھیں گے اسی لیے اس میں بول رہا تھا کہ یہ جو سات اپ گرہوں سے ملکر پرانالی ہے اس کو یاد رکھئے گا کہیں اگر آپسن بنائے گا تو وہ آٹ ہی دے گا کنفیوج کرنے کے لئے بھوستیحدیک کچھا میں تین اپ گرہ یہ جمین سے انترچ میں ایک نشچت استحتیمہ دکھائی دیتے ہیں بھوستیحدیک کچھا میں تین اپ گرہ ہیں نابکہ جو جمین سے انترچ میں ایک نشچت استحتیمہ دکھائی دیتے ہیں اس کا اوپیو کیا ہے وہاں کی ٹریکنگ میں جو جی پی ایس کا اوپیوگ ہے وہ بھی ناوک کا بھی وہی اوپیوگ ہے مچھواروں کو اپات کالین چیتابی جاری کرنے میں پراکٹک آپ داؤں میں سماندھے ٹریکنگ اور جنکاری پیدان کرنے کے لیے برطوان میں بس میں چار نیوگیسن اپگریپ رنالیا کام کر رہی ہیں پہلا جی پی ایس گلوبل پوزیسننگ سسٹم یہ یوی ایس اے کا ہے گلو ناس روس کا نیوگیسن سسٹم ہے گلویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو اس میں انرلیٹڈ جانکاری دیکھ لیتے ہیں بھارتی بیمان پرادھیکران نے گگن آدھاریت لپی بی پردھتی کا اپیو کرتے ہو سفلتا پوروک اڑان پرچھن کر لیا ہے ایئر نیوگیشن سروسیج کے چھیتر میں اس طرح کی پرابدی حاصل کرنے والا دچھن ایسی ای پرساند چھیتر کا پہلا دیش بن گیا ہے لپی بی یہ کیا ہے لوکلائزر پرفارمنس ویڈ ورٹیکل گائیڈنس بیمان نردیشت پدھتیوں کو سمبھو بناتا ہے یہ پدھتیاں پرچالان روپ سے کٹیگری ون میں یہ اس کا بہت زیادہ ایمپورٹن سمجھ میں نہیں آرہا گگن کے بارے میں دیکھ رہتے ہیں گگن جی پی ایس ایڈڈ جیو آگمنٹیڈ نیوگیشن کے بارے میں یہ ایک بھارتی اپگرہ آدھاریت سمبردھن پرانالی ہے اسے بھارتی بیمان پتن پرادکران اور بھارتی انترچ انسندان سنگٹر نے سنگٹر روپ سے بکسٹ کیا ہے اسے بھارت اور بھومدھرے کی چیتر میں اس کے پڑوسی دیسوں کے لیے بکسٹ کیا گیا ہے گگن بھارت اور بھومدھرے کی چیتر میں اس کے پڑوسی دیسوں کے لیے بکسٹ کیا گیا ہے گگن کا پورا نام کیا ہے جی پی ایس ایڈڈ جیو آگمنٹیڈ نیوگیشن سسٹم جی پی ایس ایڈڈ جیو آگمنٹیڈ نیوگیشن سسٹم جیو میں یہ والا جیو نہیں ہے جی ای او یہ والا جی او یہ بیسو میں اپلد کیبل چار اپگرہ آدھاریت سنبھل سنبردن پرنالیوں میں سے ایک ہے انہ تین ہیں ڈبلو اے اے ایس یہ یو ایس اے کی ہے اگنوس یہ یوروپ کی ہے اور ایم ایس اے ایس جاپان کی ہے اور بھارت دوارہ بنائی گئی ہے کیا ہے اس کا نام ہے گگن گگن کے لاب کیا ہے ہوای یا تایات میں بردی سے نپٹنے ہے تو ہوای یا تایات نیاندرن میں سہیتہ کرے گا بھارت میں بھومی پریبہان کا بھی پربندن کرے گا اسے سڑک پریبہان ہو یا چاہے ریل پریبہان ہو پرشد کریسی یا فصلوں پر ہوایی چھڑکاؤ کو سنبھو بنا کر کسانوں کی سہیتہ کرے گا گگن انگلہ ہے آرٹیمس ون انگلہ ٹاپک ہے آرٹیمس ون یہ ابھی نیوز میں اس لئے کیونکہ ناسا دوارہ آرٹیمس ون مشن کو کینیڈی اسپیس سینٹر سے سفالتہ پوروک پر چھپت کیا گیا ہے آرٹیمس ون آرٹیمس ون کے بارے ہم جان لیتے ہیں اسے اسپیس لانچ راکٹ سسٹم اسپیس لانچ سسٹم کا ایک راکٹ ہے اس کے دورہ لانچ کیا گیا ہے اسپیس لانچ راکٹ سسٹم یہ دنیا کا سب سے سکتی شالی راکٹ ہے اسپیس لانچ راکٹ سسٹم اس میں یہ کس کا راکٹ سسٹم ہے ناسا کا اسے بشیش روپ سے مانو یکت ڈیپ اسپیس میسن کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اورائین انترچیان یہ کیا ہے اسے انترچیاتریوں کو ڈیپ اسپیس میں لے جانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اورائین انترچیان کا کام کیا ہے کہ دیپ اسپیس میں انترچیاتریوں کو لے جانا برطمان میں یہ ہے ایک مطر ایسا انترچیان ہے جو انترچیاتریوں کے ساتھ ڈیپ اسپیس میں اڑان بھرنے اور چندرمہ کے آس پاس سے اچھ گتی سے واپس آنے میں اچھا ہم ہے اور آیان انترچیان اور فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر کا گراؤنڈ سیٹم راکٹ اور انترچیان کو سادھت کرنے پورجوں کو واپس میں جوڑنے تتھا پچھے پیت کرنے کے لیے آوشک پرنالیوں ایوہم صوبی دھاؤں کو بکشت کرنا اور سنچالت کرنا اس کا ادیس ہے آٹیمیس ون مشن کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ مشن آگامی دسکوں میں چندرمہ پرمانوں کی لمبے سمیتک موجودگی کو سمبھو بنانے میں ساہک ہوگا آٹیمیس ون مشن کے دوارہ جیسے چندرمہ پر لمبے سمیتک اسٹے کرنا ہے جب بھی جو انترچ چہتری ہوں گے چندرمہ پر پروگرام ہے چندرمہ پر ہی ان کو اسٹے کروایا جائے گا لنبا ٹائم دینے کے لیے ایک مشن لانچ کیا گیا کیا ہے آٹیمیس ون یہ اس سے سمبندھت ٹیکنولوجی ڈیبلپ کرے گا مشن سے جڑے اس میں کچھ تکیا ہے کہ بینہ چالک دل والا یہ ایک اوڑان پریچھن ہے یہ مشن مانو دوارہ انترچ میں اترک دوری تک انویشن کے لیے آدھار پردان کرے گا آٹیمیس مشن کے تحت ناسا پہلی بار ایک مہیلہ انترچ چہتری کو چندرمہ میں پہجے گا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی مہیلہ انترچ چہتری کو چندرمہ پہ بھیجا جارہا ہے چندرمہ پہ پہلے بھی انترچ چہتری جا چکے ہیں لیکن ان میں کوئی مہیلہ سامل نہیں تھی اسپیس میں جا چکی ہے مہیلہ لیکن چندرمہ پہ نہیں گئی ہے یہ کس کے دوارہ بھیجا جارہا ہے آٹیمیس ون میسن کے دوارہ ناسا کی انترچ میں اتدک دوری تک انویشن کرنے والی پرانالیوں کا یہ پہلا ایک ایک پرکشن ہے اور اس کے آگامی مشن بھی ہیں آٹیمیس ون کے بعد 2024 میں آٹیمیس 2 2026 میں آٹیمیس 3 کو بھی بھیجنے کی یوجنا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ایم کیا ہے آٹیمیس ون کا اس کا وائی منڈل سے پردوی پر واپسی کے ساملے جب بھی کوئی بھی اترچیان واپس آتا ہے وائی منڈل سے پردوی پر تو اس میں بہت زیادہ تیمپریچر ہو جاتا ہے گھرسن کے قارن اس میں تاپمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو سہن کرنے سمبندی اورین یعن کی اسمہ رودی کبچ کا پردرسن کرنا اورین یعن میں ایک کبچ بنایا گیا ہے جو کی ہائی تیمپریچر سہن کرنے کے لیے سچم بناتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک اس کا ادیس ہے دوسرے چندرمہ اور انترچ میں اس سے آگے بھیجنے والے مشنوں کے لیے انترچ کے بھگران یکت محول کا ادھیان کرنا اور اس پیش ڈاؤن کے بعد اورین کو پھر سے پرابت کرنا اس پیش ڈاؤن کے بعد اورین کو پھر سے پرابت کرنا اس اسے انجینئرز کو بھاوی مشنوں کے لیے جانکاری پرابت ہو سکے گی اس پیش ڈاؤن کیا تاہیتہ سے سمدھر میں سمدھر میں لینڈ کرایا جاتا ہے وہ یہ اس پلیش ڈاؤن یاد رکھیں گے اس پلیش ڈاؤن کیا ہے پیرا سوٹ کے مادم سے جو بھی انتر چیان ہے اس کو سمدھر میں لینڈ کرایا جائے گا اوریون کے آپٹیکل نیوگیشن سسٹم کی جانچ کرنا اور پرتبی پرتبی چندرمہ اور ہمارے سور منڈل کی ادپتی اور اس کے اتحاس کے بارے میں ایتھک جانکاری پرابت کرنے کے لیے چندرمہ کا ادھیان کرنا آرٹیمیس آرٹیمیس ون میسن مکروب سے چندرمہ کے بارے میں ہے چندرمہ میں ایک مہیلہ انتر چیاتری کو اتارنا بھی ہے اس کا ہوئی قدیش رمک چندرمیسن دیکھ لیتے ہیں اس بار کچھ نہ کچھ ہے منگل میسن سے پہنچے چندرمیسن سے پہنچے ان میں سے کسی نہ کسی ایک چیسے یوگویں ملانے کے لیے ضرور دے سکتا ہے سوویت سنگ کیا جو چندرمہ مشن تھا اس کا نام کیا تھا لونہ ون لونہ ٹو اور لونہ ٹھری لونہ ٹو چندرمہ کے سطح پر اتارنے والا پہلا انتر چیان تھا لونہ ٹو یو ایسے کا چندرمیسن کیا ہے لونر آر بیٹر ون اپولو ایلیون اپولو ایلیون مشن کے دوارہ اس کو مطلب اس مشن کے تحت چندرمہ پر پہلی بار مانوں نے قدم رکھا تھا اپولو ایلیون لونر ریکوننس آر بیٹر ایل آر او یہ بھی یو ایسے کا ہی چندرمیسن ہے جاپان کے دوارہ ہیتین نامک چندرمیسن بھیجا گیا تھا چین کے دوارہ چانگ ای چانگ ای چین کا پہلا چندرمیسن تھا اور بھارت دو چندرمیسن بھیج چکا ہے چندرمیان ون اور چندرمیان ٹو ایک پسٹ گتک کچھا ہوتی ہے ریٹرو گریڈ اور بیٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں چندرمہ کی قریب پہنچنے کے بعد اورین انتر چین چندرمہ کی ستح کے قریب پہنچ جائے گا قریب پہنچنے بعد قریب پہنچ جائے گا اس دوارہ چندرمہ کی گروتوہ کرسن دھکا بل گریبیٹیشنل کیک کا اپیو کرتے ہوئے دورست پسٹ گتک کچھا میں پرویش کر جائے گا پسٹ گتک کارت ہے اورین انتر چین چندرمہ کی گھونن دشا کے بپریت دشا میں چندرمہ کی پرکرمہ کرے گا پسٹ گتک کارت کیا ہے پسٹ گتک کا مطلب ہے جو اورین انتر چین 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 چندرمہ کی گھونن دشا کے بپریت دشا میں جس طرح اگر چندرمہ پسٹیم سے پورو کی اور گھونن کر رہا ہے تو اورین یا پورو سے پسٹیم کی اور گھونن کرے گا تو اسے ہی کہیں گے کیا پسٹ گتک مطلب کلملا کے جیسا گرہ یا اپگرہ جیسا گتک کر رہا ہے اس کے اُلٹی دشا میں گتک کرنا اور یہ اُلٹی دشا میں گتک کون کرے گا اورین انتر چین اسے ہی ہم پسٹ گتک گتک کہتے ہیں اورین کچھ دنوں کے لیے ڈیا رو میں رہے گا اس کے بعد گھرٹو کرشان دھککہ بل ہے تو ایک بار پھر سے چندرمہ کی نجدیک جائے گا تاکہ اسے پرتبی پر واپس آنے ہے تو آوازشک ویگ کو پرابت کرنے میں مدد مل سکے انگلہ ٹاپک ہے ہمارا جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ کافی نیوز میں تھا اس کھگول ویدھوں نے اسے ایک پرارمبک برمہانڈ کی ایک جھلک پردان کی ہے پرارمبک برمہانڈ کی ایک پوٹو کھیچی گئی ہے اس کے دوارہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے دوارہ اس میں میک ایس او میک ایس جیرو سکس سکس فور سیون نامک اکاس گنگا کے سموہ اور اتیانت دور اسٹھیت اکاس گنگا میک ایس جیرو سکس فور سیون جیڈی کی بھی تصویر لے گئی ہے اس کے دوارہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے دوارہ بگیانکو کا ماننا ہے کہ یہ پرارمبک برمہانڈ میں اکاس گنگاؤں کے بلے کی گھٹنا ہو سکتی ہے جو فوٹو کھیچی گئی ہے وہ پرارمبک برمہانڈ میں اکاس گنگاؤں کے بلے کی گھٹنا ہو سکتی ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گریویٹیشنل لینسنگ ایک ٹرم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے تحت کسی بڑے پنڈ کا پربل گروتوکر سنبل دور اسٹھیت اکاس گنگاؤں جو پرثوی کی سیدھ میں لیکن اکاس گنگاؤں کا سموہ کے پیچھے اسٹھیت ہیں ایسے مان لیتے ہیں یہ پرثوی ہے یہ ایک اکاس گنگا ہے اس کے تحت کسی بڑے پنڈ کا پربل گروتوکر سنبل دور اسٹھیت اکاس گنگاؤں جو پرثوی کی سیدھ میں تو ہے لیکن اکاس گنگاؤں کے سموہ کے پیچھے جیسے ایک اکاس گنگا ہے اور یہ اس کے پیچھے اسٹھیت ہے تو یہاں سے آنے والا پرکاس یہاں سے جو آنے والا پرکاس ہے پیچھے والے سے یہ ہے اے اور یہ ہے بی تو بی سے آنے والے پرکاس کو یہ موڑ دیتا یہ جو بیچ میں اسٹھیت آکاس گنگا ہے اس میں بھی گریبٹیسنل ایفیکٹ ہوگا اس کی قرآن ہے پرکاس کو مور دیتا ہے جس کے قرآن پرتبی تک ان دور اسٹھیت آکاس گنگاوں کا بھی پرکاس ہو جاتا ہے اس پر اگھڑنا کا پرباؤ ایک وشال مینگنیفائنگ لینس کی طرح کار کرتا ہے اسے ہی گریبٹیسنل لینسنگ کہتے ہیں ایسے کوئی ایک بشال پنڈ ہے اس کو ایسے ایک جامپل لیجئے ایسے ایک ایم ون ایم پنڈ ہے اس کی گریبٹی ایم ون ایم ٹو سے ادھیک ہے ایم ون کی گریبٹی ایم ٹو سے ادھیک ہے اب یہاں پہ ارث یہاں پہ ارث ہے ایم ٹو سے نکلنے والا پرکاس ایم ون اپنی اور موڑ لے گا اور یہ ارث پر بھی پہنچ جائے گا اسے ہی کہیں گے کہ گریبٹیسنل لینسنگ اب دیکھ لیتے ہیں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ کے بارے میں یہ ناسا کی سب سے بڑی اور سب سے سختی شالی انتری چھپگیاں سمبندی دوربین ہے جیمز ویپ ٹیلیسکوپ اسے پہلے نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ کے نام سے جانا جاتا تھا یہ ٹیلیسکوپ ناسا یوروپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کے بیچ انتراشتی سہیوگ پر آدھاریت ہے اس میں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ میں دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک سائیڈ کافی گرم ہوتا ہے اور ایک سائیڈ تھنڈا ہوتا ہے جو گرم سائیڈ ہے تو اس کا ٹیمپریچر لگ بھگ 85 دیگری سنٹی گریٹ ہوتا ہے یہاں پہ پانی بھی گرم کیا جا سکتا ہے ایک سائیڈ لیکن جو اس کا ٹھنڈا سائیڈ ہے اس کا ٹیمپریچر مائنس 233 ڈیگری سنٹی گریٹ ہوتا ہے اس پہ نائٹروژن بھی جم سکتی ہے یہاں پہ ٹھنڈے سائیڈ ہے مطلب ایک طرف کافی گرم ہے ایک طرف بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اس میں سور پینل لگے ہوتے ہیں چارج بیٹری کے روپ میں کام کرتے ہیں بیٹری کو انرجی دینے کے لیے سنچار انٹینہ ہوتا ہے کمپیوٹر سسٹم اور سٹیئرنگ بھی ہوتا ہے مطلب اس کو دیشا پردان کرنے کے لیے اور ٹھنڈے سائیڈ میں کچھ بیگیانک اپکانا لگے ہوتے ہیں ڈیٹیکٹر اور فیلٹر اور ٹھنڈے سائیڈ ہی اس میں درپن لگا ہوتا ہے دو سائیڈ ہوتے ہیں اس میں بیو کی مکھ ویسستہیں کیا ہیں اس کی ویجیبیلٹی یا درستہ اسپیکٹرم یہ انفراریڈ اسپیکٹرم کو کیپچر کر کے برمہانڈ کا ابلوکن کرتا ہے انفراریڈ بشتدہ ایک پرکارگاہ بیدود چمکی اسپیکٹرم ہوتا ہے جس کی ترنگ دیرد درستہ پرکاس کی طولنا میں ادھک ہوتی ہے بیو انترچ میں اتدھک دوری تک ابلوکن کرنے والا انترچ میں استحفید ایک ماتر انفراریڈ اسپیسیلائیڈ ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویپ ٹیلیسکوپ اس میں درپن کا بیاس لگ بھک سکس پائنٹ فائیو میٹر ہے اور ہوگے اس میں یہ تو انپورٹن نہیں ہے پیٹی کے لیے اس کی کچھا کہاں پہ ہے یہ پرتبی کی وجہ سور کی پرکرمہ کرے گا جیمز ویپ ٹیلیسکوپ پرتبی کی پرکرمہ نہیں کرتا ہے یہ سور کی پرکرمہ کرتا ہے اسے پرتبی سے لگ بھک ون پائنٹ فائیو میلین کلومیٹر دور دوسرے لنگ راج بندو ایل ٹو پر استحفید کیا گیا ہے لنگ راج بندو کیا ہوتا ہے یہ دو بڑے دربمان والے پندوں کا گرتو کرسن کچھاو جہاں پہ سمان ہوتا ہے جہاں پہ دو بڑے دربمان والے پندوں کا گرتو کرسن سمان ہوتا ہے اسے ہی لنگ راج بندو کہتے ہیں یہ ہے کہ چاہو کسی اپگرہ کو ان پنڈوں کے ساتھ گتی کرنے ہے تو آوشک ابھی کینڈری بلکہ برابر ہوتا ہے جیسے یہ ارث ہے یہ ارث ہے اور یہ ہے سن ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ دونوں کا گریوٹیسنل فورس برابر ہوگا تو یہاں پہ اپگرہ استر ہو جاتے ہیں ایسے کافی پوائنٹ ہیں جیسے ال1 ہو گیا ال2 ادھر ہے ال3 ہے ال5 ہے ال4 ہے ایسے بہت سارے لینگراج پوائنٹ ڈھوڑے گئے ہیں لینگراج بندو وہی ہے جہاں پہ دو بڑی پندوں کا گریوٹیسنل فورس ایکول ہو جائے اب یہ ال2 بندو پر استعافت کیوں کیا گیا کیونکہ پرتوی کی سیدھ میں ایک نشجت استحان پر یہ استھر رہتے ہوئے سور کی پرکرمہ کرے گا پرتوی کی سیدھ میں ایک نشجت استحان پر یہ استھر رہتے ہوئے سور کی پرکرمہ کرے گا استھر رہتے ہوئے سور کی پرکرمہ کرے گا اس سے ویو کا بڑا سنسیلڈ سور اور پرتوی کے پرکاست اوسما سے ٹیلیسکوپ کی رچہ کرتا ہے اس پر اوستیت جو ایک سنسیلڈ لگا ہے جو کی اس میں جو بھی سنسر لگے ہیں یا پھر جو بھی کیمرہ بغیرہ لگے ہیں ان کی سور کے پرکاست اور جو اوسما ہے اس سے رچہ کرے گا کون سنسیلڈ اس میں پرمکتت جو بھی ہیں اس کا مخب کرنڈ دیکھ لیں گے یہ برمہنڈ کی سمجھ بڑھانے میں مدد کرے گا جیسے اس کا کام کیا ہے کہ یہ کیا کیا مطلب ایکسپلور کر سکتا ہے یہ پرارمکت برمہنڈ کے بارے مجانکاری دے سکتا ہے اس سے بگ بینگ گھٹنا کے محج سو ملین ورس بعد بکشت ہوئی اکاز گنگاؤں کو دیکھا جا سکے گا بگ بینگ کے محج سو ملین ورس یہ محج تو ایسے لی کا جیسے سو دن کی بات کر رہا ہو لیکن یہ سو ملین ورس کی بات کر رہا ہے یہ سو ملین ورس بعد جو بھی اکاز گنگائیں بکشت ہوئی ان کو دیکھا جا سکے گا جے ڈابلو ایس ٹی سے جنسویب ٹیلیسکوپ سے ایکسو پلینٹ اس کے دوارہ کھوجے جا سکیں گے پرتبی کے سمان دیکھنے والے ایکسو پلینٹ کے وائی منڈل کے آکلن میں مدد ملے گی اس سے جیون کی سمبھاؤنہ والی گیسوں سے یک ایکسو پلینٹ کی کھوج سمبھاؤ سکے گی آوٹر پلینٹ آوٹر پلینٹ کے بارے مجانکاری لینے میں اس میں ساہتہ ملے گی اسے برہسپتی سانی یورینیس نیپچون جیسے گرہوں کی نگرانی کی جا سکے گی اس سے سمعے کے ساتھ ان گرہوں کے وائی منڈل میں ہونے والے بدلاووں کو جاننے میں بھی مدد ملے گی یہ چھدگرہ بیلٹ سے لے کر کوئی پر بیلٹ پر بیلٹ میں پرکرمہ کرنے والے سور منڈل کے سب سے چھوٹے پنڈوں کے تنگھٹک تتوں کو سمجھنے میں بھی مدد کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ جو مین ٹیلیسکوپ ہیں ان کے بیچ میں کچھ انتر ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے حبل ٹیلیسکوپ ہو گیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہو گیا ہرچل اسپیس اپزر بیٹری ہو گیا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں حبل کی پتوی سے دوری لگ فکر پانسو سات کلومیٹر ہے جیمز ویب کی کتنی ہے پندرہ لاکھ کلومیٹر اور ہرچل کی کتنی ہے یہ بھی ال ٹو پوائنٹ پہ ہی ہے یعنی کی پندرہ لاکھ ہی ہے پرائیمیری میرر ڈائیمیٹر اس کا حبل ٹیلیسکوپ کا ڈائیمیٹر ہے ٹو پائنٹ فور میٹر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے جو بھی میرر ہے لگا ہے اس میں اس کا ڈائیمیٹر ہے ساڑھے چھے میٹر اور ہرچل کا ہرچل اسپیس اپزر بیٹری کا پرائیمیری ڈائیمیٹر ہے ساڑھے تین میٹر یہ خوج کا بھی سے کیا ہے حبل کا خوج کا بھی سے ہے یوبا آکاس گنگاؤں کے بارے میں خوجنا لگ بھگ ٹو پائنٹ فائیو عرب برس پور کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا بھی سے کیا ہے خوج کا یہ برمہنڈ کے نرمانڈ کے سمیں بنی آکاس گنگاؤں کو کھوجے گا یعنی کی تھرٹین پوائنٹ فائیو عرب برس پور کی آکاس گنگاؤں کو کھوجے گا حبل بگ بینگ کے بعد کی اور جیمز ویب بگ بینگ کے سمیں کی جو بھی آکاس گنگاؤں کا نرمانڈ ہوا ان کے بارے میں خوج کرے گا اور ہرچل اسپیس اپزر بیٹری کیا کرے گا یہ سکری روپ سے تاروں کا نرمانڈ کرنے والی آکاس گنگاؤں ایسی آکاس گنگاؤں کی بارے میں ریسارچ کرے گا جو ابھی بھی تاروں کا نرمانڈ کر رہی ہیں اس میں کون کون سے سرویسیبل ہیں یا کہ نہیں حبل سرویسیبل ہے اور نہ ہی ہرچل اسپیس اپزر بیٹری اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو سرویس کرنا مسکل پڑ جاتا ہے حبل میں ترنگ دیرد کیا ہے درست سمان پرابیگنی نکٹ آوریٹ نیئر انفراد کا بھی کا حصہ ہے یہ اور اس میں نکٹ اور مدہم ابرکت رنگ دیرد ایکسیپٹ کرتا ہے اس پہ کام کرتا ہے اور صدور ابرکت اور سبلی میٹر کے دوارہ یہ کام کرتا ہے ہر سل اسپیس اپزر بیٹری جنس بیپ ٹیلیسکوپ دوارہ کیا کیا اپزر بیٹری کیے گئے ہیں اس کے دوارہ برہسپتی گرہ کی ایک تصویر لے گئی ہے جس میں بشال توفان رنگین آرورا دروی جو تھی جسے کہتے ہیں دندلے والے اور اس کے دو چھوٹے اپ گرہ امالتیا اور اڈرسٹریہ کی تصویریں بھی لے گئی ہیں جنس بیپ ٹیلیسکوپ کے دوارہ برہسپتی گرہ کی تصویریں لے گئی ہیں برہسپتی گرہ کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اس سے پرتوی کی دوری کتنی برہسپتی گرہ کی؟ یہ ہے ارث اور یہ ہے برہسپتی اس سے دوری کتنی ہے؟ پائیو ایٹی ایٹ سے نائن ٹونٹی ایٹ میلین کلومیٹر تک کہ اس کی ڈسٹنس ہے پرتبی سے برہزپتی کی دوری یہ دوری دونوں کچھاؤں پر نربیم کی کچھا کیسی ہے اس پر ڈیپنڈ کرتی ہے اس میں دیکھ لیے برہزپتی بلائے جیسے نارملی لوگوں پتا ہے کہ سنی میں بلائے ہوتے ہیں سنی گرہ کے بلائے ہوتے ہیں لیکن برہزپتی کے بھی بلائے ہوتے ہیں لیکن یہ سنی گرہ کے جیسے اسپشٹ نہیں ہوتا ہے برہزپتی کے بلائے بہت دھنڈلے ہوتے ہیں اور دھول سے بنے ہیں ناکی برپ سے سنی گرہ کے بلائے برپ سے ادھکتر برپ سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بہت سارے اپگرہ ہیں اور چار سب سے بڑے اپگرہ کون سے ہیں آئیو یوروپیا گینی میڈ اور کیلسٹو آئیو یوروپا گینی میڈ اور کیلسٹو یہ برہزپتی کے اپگرہ ہیں اس میں بسال لال دھبے دکھائی دیتے ہیں یہ کیا ہے اس پر بسال لال دبے گریٹ ریڈ اسپارٹ جیسے بڑے توفان موجود ہیں یہ جہاں پر رہسپت گریہ میں بسال لال دبے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ایک طریقے کے بسال توفان ہوتے ہیں جو سیکڑوں ورسوں سے سکری ہیں حالے میں تین چھوٹے انڈاکار دبے ویلے کے پسچات چھوٹے لال دبے بن گئے ان کا آکار بڑے لال دبے کے آکار کا لگ بھگ آدھا تھا یہ ایسی گھٹنا سوری میں بھی ہوتی ہے جسے سنس اسپارٹ کہتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور جو برہسپت میں ایسی گھٹنا ہوتی ہے یہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں اس میں اریرہ بھی ہوتا ہے اریرہ بھی دیکھا گیا ہے برہسپت کا چمبر کی چھتر بھی اس کے درووں پر آکارسک اریرہ اتپن کرتا ہے درووں پر آکارسک اریرہ اتپن کرتا ہے پرتوی پر بھی اریرہ بنتا ہے اور اس میں لگ بھگ 86% ہائیڈروجن اور 14% ہیلیم ہے یہ ہمارے سور کی پرکمہ کرنے والا سب سے بڑا گرہ ہے اس کا دربامان سور منڈل کے انگرہوں کے سنیگت دربامان کا دھائی گناہ ہے یعنی کہ جو 8 گرہ ہیں ان کا ٹوٹل آپ دربامان لے لیجئے انہوں میں 7 گرہ سوری 7 گرہ کا ٹوٹل دربامان لے لیجئے M1 اور برہسپتی کا برہسپتی گرہ کا دربامان لے لیجئے M2 M2 اکیلے M1 کا ڈھائی گناہ ہے یعنی کہ M2 equal to 2.5 into M1 برہسپتی پیتھوی کے دربامان کا کتنا ہے 318 گناہ ہے اور آکار کا آپ یہاں پہ کمپیر کر سکتے ہیں 11 گناہ ہے آکار میں 11 گناہ بڑا ہے برہسپتی اور اس میں پیلرس آف کرییشن کا بھی دیکھا گیا ہے ایک تصویر لے گئی پیلرس آف کرییشن کا اس کے دورہ جینس ویپ ٹیلیسکوپ کے دورہ پیلرس آف کرییشن کی تصویر لے گئی ہے پیلرس آف کرییشن کیا ہے مطلب ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ نئے تاروں کا نرمان ہوتا ہے پیلرس آف کرییشن کی پیلرس آف کرییشن گیس اور دھول کے سگن بادل والے چھتر ہوتے ہیں جہاں نئے تاروں کا نرمان ہوتا ہے اب یہ پیلرس آف کرییشن پرتوی سے ساڑھے چھے ہزار پرکاس برس کی دوری پر ملکی بھی اکاس گنگا کے ایگل نیبولا میں اشتیت ہے اسے سد کرتا ان کو تارے کے نرمان سے سمبندیت اپنے مانڈل کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اس میں کچھ سبدا والی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کوئی پر بیلٹ کیا ہے یہ نیپچیون کی کچھا سے باہر بشتیت بر فیلے پنڈوں کا ایک ڈونٹ کے آکار کا چھتر ہے ڈونٹ تو آپ جانتے ہی ہیں دیکھیں ہوں گے ڈونٹ ہالی وڈ موویوں میں یہ ہوتا ہے ڈونٹ ایسا گول آکار کا ہوتا ہے ایسا یہ ایک کوئی پر بیلٹ ہے جو کی نیپچیون کی کچھا سے باہر استیت ہے یہ سور منڈل کے پرارمبک چرنوں میں سیس بچ گئے ملووں سے نرمیت چھت رہے کوئی پر بیلٹ ہمارے سور منڈل کا باہر ہی چھت رہے ہمارے سور منڈل کا حصہ نہیں ہے یہ ادھر کہ کوئی پر بیلٹ سور منڈل کا حصہ نہیں سور منڈل سے باہر کا چھت رہے شدرگرہ بیلٹ یہ منگل اور برہسپیتی کے بیچ میں اشتیت ہے چھوڑ گرہ بلٹ اسے ہمارے سور منڈل کے ادھیکانس چھوڑ گرہ سور کی پرقرمہ کرتے ہیں بہر گرہ ایکسوپلینٹ کیا ہے ہمارے سور منڈل کے باہر اشتیت گرہ کو بہر گرہ کہتے ہیں ان میں سے دکتر کسی انہ تارے کی پرقرمہ کرتے ہیں ان میں فری فلوٹنگ ایکسوپلینٹ گرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو اکاس گنگا کے کیندر کی پرقرمہ کرتے ہیں کچھ ایسے گرہ ہوتے ہیں جو کی کسی تارے کی پرقرمہ نہ کر کے وہ اکاس گنگا کی پرقرمہ کرتے ہیں وہ فری فلوٹنگ ایکسوپلینٹ کہلاتے ہیں اور کسی بھی تارے سمبت نہیں ہوتے انہیں آبارہ کہتے ہیں آبارہ ہی ہے جب کسی کے ساتھ میں نہیں ہے نیہاری کا یہ انترچھ میں دھول اور گیس کا وشال چھیت رہے ہیں نیہاری کا کیا ہے انترچھ میں دھول اور گیس کا وشال چھیت رہے ہیں اور کچھ نیہاری کا ہیں مرتے تارے کے بسپورٹ سے نکلی گیس اور دھول سے بنتی ہیں اور نیہاری کا ایسی بھی نیہاری کا ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں نئے تارے کا نرمان ہو رہا ہو کچھ نیہاری کا کیسے بنتی ہے کہ جب کوئی تارہ مر رہا ہو اور اس میں بسپورٹ ہوا جیسے سپر نوہ بسپورٹ ہوا ہو اس سے جو دھول اور گیس نکلی ہے اس سے بھی نیہاری کا بن سکتی ہے اور کچھ نیہاری کا ہوتی ہیں جن میں تاروں کا نرمان بھی ہوتا رہتا ہے ایکزو مونز کیا ہے یہ بھارتی طرح بہت ایک سنستان کے بیگینکو نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے رہنے یوگ ایکزو مونز کا پتہ لگانے کے لیے ایک موڈل بکسٹ کیا ہے یہ پراکٹک اپگرہ ہوتے ہیں جو ایکسو پلینٹ کی پرکرمہ کرتے ہیں جیسے جنرمان پرتوی کی پرکرمہ کرتا ہے اور یہ پرتوی سور کی پرکرمہ کرتی ہے یہ تو ہمارا پلینٹ کہہ لائیا لیکن کوئی دوسرا معلیتے ہیں کہ کوئی بھی و نام کا کوئی بھی انتارہ ہے اس میں کوئی تی نام کا گرہ ہے تو اس کا جو بھی اپگرہ ہے جیسے اس کا جو چند چندرمہ ہے وہ کہہ لائے گا ایکزو مونز جو ایکسو پلینٹ کی پرکرمہ کرتے ہیں ایکسو پلینٹ سور کے علاوہ انتاروں کی پرکرمہ کرنے والے گرہ ہوتے ہیں ابھی تک ان میں سے کسی بھی گرہ کے آس پاس کے پرائیکٹک گرہ یہ ایکسو مون کا پتہ نہیں لگایا جا چکے لیکن ایکسو پلینٹ لگ بھگ پانچ آزار ایکسو پلینٹ کھوڑے جا چکے ہیں جیم سوٹ ٹیلیسکوپ کی مدد سے ابھی اس کے دورہ جو تصویر لی گئی ان کا اب لوکن کیا گیا اس اسی ایم اے سی ایس جیرو سیون ٹو تھری یہ نام دیتے ہیں فائل کی نام ہیں جیسے تصویر جو بھی لیتے ہیں جیسے کمپیوٹر میں اپنی فائل بن جاتی ہے ویسے ان لوگ تصویروں کی بھی نام دیتے ہیں یہ جیم سوٹ ٹیلیسکوپ دورہ انترچ میں لوکن کیا گیا پہلا چھتر ہے یہ ہزاروں اکاس گنگاؤں کا سمو ہے اس میں انفرڈرڈ کے مادہم سے دیکھے گئے سب سے دھندلے پنڈ بھی پرامل ہیں اور اس میں یہی ایک ترم ہے آئنسٹین رنگ آئنسٹین رنگ کیا ہے یہ تب دکھائی دیتی ہے جب کسی تارے یا آکاس گنگا سے پرکاس پرتبی کی اور جانے کے مارگ میں کسی ان آکاس گنگا یا وشال پنڈ سے ہو کر گجرتا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے آئنسٹین رنگ آئنسٹین آئنسٹین رنگ یہ ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی تارے یا آکاس گنگا سے جب کسی تارے مان لیتے ہیں کہ یہ ایک کوئی آکاس گنگا ہے اے پرکاس پرتبی کی اور جانے کے مارگ میں اب یہاں پہ ہے پرتبی پرتبی ہے پی جانے کے مارگ میں کسی ان آکاس گنگا یا وشال پنڈ سے ہو کر گجرتا ہے اب یہاں پہ کوئی دوسری ایک اور آکاس گنگا ہے جب اے سے آنے والا پرکاس اے سے آنے والا پرکاس چاروں طرف سے نکلے گا آکاس گنگا سے اس سے جانے والا پرکاس آنا تو اس کو پرتبی پہ ہے مطلب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو پرتبی پہ آئے گا ہی لیکن یہ پرتبی کے آنے کے آنے کے ہی راستے میں اس میں جو بیچ میں ایک عوشتت ہے آکاس گنگا سی اس میں بھی کچھ گرابیٹیشنل پول ہوگا گرابیٹیشنل فورس ہوگا تو یہ پرکاس کو اپنی اور آکار سیدھ کر لیتا ہے تو ایک رنگ جیسی سن رچنا پرتبی پر آنے پر ایک رنگ جیسی سن رچنا ایسے چاروں طرف ہوں گی آکاس گنگا ایک رنگ جیسی سن رچنا نرمیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آنسٹین رنگ یا کسی انتارے یا آکاس گنگا سے جو پرکاس پرتبی پر آتا ہے اور اس کے بیچ میں کوئی آن آکاس گنگا آ جاتی ہے تو وہ پرکاس کو اپنی اور کچھ اپنی اور موڑ لیتی ہے جس قیران سے رنگ جیسی سن رچنا نرمیت ہو جاتی ہے جسے آنسٹین رنگ کہا جاتا ہے بھارت میں پرابیٹ سیکٹر کے کچھ پروگرام ہے تو اس میں تو بہت زیادہ کچھ امپورٹن سمجھ میں نہیں آیا اس کو رہن دیتے ہیں انگلہ دیتے ہیں اس پیس سسٹینیبیلٹی انترچ سندھر نیتا یہ کیا ہے انترچ سندھر نیتا یہ ابھی انترچ معاملوں کے لئے باہ انترچ معاملوں کے لئے ایک سنیوک تراشتر کاریال ہے اور آسٹریہ کی سرکار دوارہ اپرے انترچ مچ کا ایوجین کیا گیا اور اس کی IDPե�cking پرسندھر نیتا انترچ میں سندھر نیتا یہ جو ایوزن کیا گیا ہے آسٹریہ اور سنیوک تراشتر کاریال ہے دوارہ انترچ чемمچ 2022 اس میں IDPبرسندھر نیتا کے لئے انترچ میں سندھر نیتا اور بھارت میں پتimmung کب سے بتا رہے ہیں پرتا پر سندھرنی تک مطلب کیا ہے کہ اگر پرتوی کو سندھرنی بنانا ہے پرتوی کو ڈیوریبل لمبے سمیتے چلنا کے لیے بنانا ہے تو ہم کو انترچ میں بھی سانتی رکھنی پڑے گی بھارت میں تو کب سے بتا رہے ہیں کہ پرتوی سانتی انترک چوہم سانتی یہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ جگہ پرتوی پر سانتی رکھنا ہے تو انترچ کو بھی سانت رکھنا پڑے گا اب ان کو اب جا کے سمجھ میں آیا ہے ابھی تک پورا انایاس روپ سے میسن پر میسن سب لانچ کیا جا رہے تھے بشو انترچ منچ کیا ہے یہ ایک ایسا منچ ہے جو بیشوک ستت وکاس میں انترچ بگیان اور پدیوگی کی بھومکہ پر بیشوک پریچرچہ کو بڑھاوا دیتا ہے اس سے سرکاری سنسطانوں انتر راشتی انتر سرکاری سنگٹنوں گیر سرکاری سنگٹنوں کے ساتھ ساتھ ادیوگوہ نیزی چھتروں اور سچھا بیدبیس میں سامل ہوتے ہیں انترچ سندارڈ نیتا کیا ہے یہ باہ انترچ کے اوپیوگ پر کیندریت ہے سانتپون ادیسوں اور ساماجی کارتھیک لاب کے لیے باہ انترچ کے اوپیوگ پر جوڑ دیتی ہے تاکہ سمجھت مانو جاتی ابھی اور آنگے چل کر دیر ہکال میں بھی اس سے دا بھانبیت ہو سکے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سی او پی او یو ایس کے تحت انترچ کانو کے انسا نمیلکت پانچ انتر راشتی سندیوں کی نگرانی کی جاتی ہے پانچ انتر راشتی سندی کون کون سینج میں سے ایک ہے مون اگریمنٹ چندر سمجھا ہوتا اس کے انسار چندرمہ کو سب کی ساجی بیراست مانی گئی ہے سبھی کسی ایک دیش کا چندرمہ نہیں ہے سبھی دیشوں کا ہے باہ انترچ آوٹر اسپیس کیا ہے یہ انتر راشتی انترچ کانون کے لیے بنیادی روپ ریکھا پردان کرتی ہے انتر انترچ کا سانتپون اپیوگ تتہ انترچ میں پرچھپن کے لیے دیشوں کی مول بھوت جمع داری اور دائت اس کے تحت چامل ہیں بچاؤ اور سمجھو تاریس کی اگریمنٹ کیا ہے اس کے تحت بیوستہ کی گئی ہے کہ دیشوں کو سنکٹ کی استطیمی انترچ سیاتریوں کو بچانے اور ان کی سہایتہ کرنے ہے تو ہر سنبھو قدم اٹھانا ہوگا تتہ انترچ سیاتریوں کو ترنت پرچھپن کرنے والے دیش کو لوٹانا ہوگا اس کا دائت تو کیا ہے کسی دیش دوارہ پرچھپت پنڈوں سے ہونے والے نقصان کے لیے سہتی پورتی کا بھگتان کرنے کا پونڈ دائت اسی دیش پر جاتا ہے جیسے چین کے کئی اپگرہ آئے دن جمین پر گرتے رہتے ہیں تو ان سے جو بھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ چین سرکار کو ہی پے کرنا پڑے گا پنجی کرنے ابھی سمجھ اس کے تحت انترچ پنڈوں کے پنجی کرنے کے لیے نیموں کو نردھارت کیا گیا ہے اور ریجسٹر تحت مکت اوام نیسل کو پہنچ دے گئی ہے یہ ان کے کچھ نیم بنائے گئے ہیں انترچ اندار نیتہ کے سمجھے جوکھیم کیا ہے اچھی بھیڑ بھارا اور انترچ مالبہ بہت زیادہ وہاں پہ ابھی پہلے ہی ڈیم لوگ بول چکے ہیں کہ پہلے ہی بہت سارے خالتوں کے اپگرہ پڑے ہوئے ہیں جو کی انترچ مالبہ کا نرمان کر رہے ہیں بند ہو چکے ہیں انترچ میں بڑھتا سیننی کرن اور ہتھیاروں کی تیناتی یہ تو اب دیکھی رہے ہیں کہ امریکہ روز چین اور بھارت کس طرح انترچ میں ہتھیار سیٹ کر رہے ہیں ایسے انٹی سیٹلائٹ ہتھیار ڈیبلپ کر رہے ہیں اس سے بھی انترچ سندھار نیتہ کو نقصان ہو رہا ہے رینڈے جوبود اینڈ پروکسیمٹی آپریشن اس میں ایک یا ادھیک انترچ پنڈوں کے پرچھے پتہ ٹریجیکٹری کو بدل دیا جاتا ہے یہ انترچ اسٹھت پنڈوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد کرتا ہے یہ پروسس بھی انترچ سندھار نیتہ کے سمجھ خطرہ ہے انترچ کی موسمی دس انترچ کا موسم اوبگراؤں پر لگی الیکٹرانیکس کو نقصان پہنچا کر نیوگیشن سنکیتوں کو بادہ کر کے اوبگراؤں کے پریچالن کو بھی پرباہت کرتا ہے ایک کیسلر سینڈروم کا ریلیٹر ہم کوششن کر رہے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسلر سینڈروم ایک ایسی اسٹھیتی ہے جس میں پرتھوی کی نیم نبھوک اچھا میں پنڈوں کا گھنٹ تو اتنا آدھیک بڑھ جاتا ہے ایسے پرتھوی کی جو بھی نیم نبھوک اچھا جیسے یہ ہے ارث اس کی یہ اس کی یہ روٹیشن ہے اب یہاں پہ بہت سارے اوبگرائے سے استعاپت کر دیا جائیں اگر ان کی گھنٹ تو بہت زیادہ ہو جائے تو ان کے بیچ جو ٹکراو کی سمبھاونا ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اگر ایک پنڈ یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے تو ان کے بیچ ٹکراو کی استعاپت کم ہے لیکن اگر دونوں آس پاس ہی ہیں تو ٹکراو کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے اس استعاپت میں ایک بیاپک کیسکیڈنگ ایفکٹ ارثات پرس پر ٹکراو کا ایک بناشکاری چکر آرم ہو جاتا ہے ایسے میں پنڈوں کے بیچ ہونے والے پتیک ٹکراو اتدھک ملوہ اپن کرتا ہے اور یہ ملوہ پھر اور ایک چین رییکشن کا کام کرتا ہے اور آنگے چل کا ٹکراو کی سمبھاونا کو بڑھاتا ہے یہی ہے کیسلر سنڈروم بیسو دورہ کچھ کی گئی پہلے ہیں ان کو نہیں پوچھے جائے گا ایک جام میں اس میں کام آئے گا یہ مینس کا ٹاپک ایک ہو سکتا ہے بیسو کی طرح پر انتر اچھے سندھار نیتا کے لیے بیسو کی طرح پر شروع کی گئی کچھ پہلوں کے بارے میں بتائیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت دورہ کیا پہلے شروع کی گئی ہیں بھارت دورہ ایک پروجیکٹ نیتر شروع کیا گیا ہے پروجیکٹ نیتر کے تحت اس روح نے اس کو شروع کیا ہے اس کے تحت انتر اچھے ملوے کی نگرانی کے لیے پروجیکٹ نیتر نامہ کے ایک پہل کی شروعات کی گئی ہے یہ ملوے کی اس تھیتی پر پرتیچھے جانکاری پردان کرے گا پروجیکٹ نیتر اس سے بھی ریلیٹیڈ ہمیں کوششن کر چکے ہیں اور دیگن تارہ بھارت کا ایک انترچ چیتر کا ایک سٹارٹ اپ ہے دیگن تارہ کیا ہے بھارت کا اسپیس سیکٹر کا ایک سٹارٹ اپ ہے یا اتراخنڈ کے گڑھوال چیتر میں بھارت کی پہلی بانجک انترچ اشتیتی پرت جاگرکتہ بیلسالہ استحافیت کرنے جا رہا ہے کہاں پہ اتراخنڈ میں سٹارٹ اکنگ ایک انترچ ڈاکنگ پریوک بھیکسیت کر رہا ہے جسے اسپیڈ اکس کہا جاتا ہے ایک انترچ ڈاکنگ انترچ میں اسٹھر رکھنے کی ایک جگہ ہے اس کو ڈیبلپ کر رہا ہے اس کا نام کیا دیگا ہے اسپیڈ اسپیڈ ڈیکس مدرس سربسنگ پردان کرنے کے لیے کہ کہیں پہ اسٹھر جیسے کوئی بھی اپگرہ ہے اس میں کوئی دکت ہے اس کو سربسنگ کرنا ہے ایک ڈاکنگ مدرس جیسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک اسٹھان پر اسٹھر رو کے کام کرنے کے لیے تو ایک سسٹم بنا رہا ہے اس کا نام کیا ہے اسپیڈ ایکس یہ کون بنا رہا ہے اس رو اسپیس ٹوریزم اسپیس ٹوریزم اس میں بھی بہت زیادہ اس میں ہے نہیں لیکن دیکھ لیں گے تھوڑا بہت اس میں تین نیجی کمپنیاں ہیں جو ابھی بیعاپک طور پر کام کر رہی ہیں ایک ہے بلو اوریجن ورجن گیلیکٹک اور ایلون مسک کی اسپیس ایکس تین کمپنیاں ہیں بلو اوریجن ورجن گیلیکٹک اور اسپیس ایکس یہ جو تین نیجی کمپنیاں ہیں جو کی انتری چپرٹنیاں کی اسپیس ٹوریزم کے بارے میں کام کر رہی ہیں اس میں ایک ترما تھا ہے کرمن ریخہ کرمن ریخہ پر وائی منڈلی اتھان کسی اڑنے والی وستو کے لیے سہایک نہیں ہوتا ہے اس وستو کو کچھے ویگ پرابت کرنا ہوتا ہے انتھا اس کے پرتوی پر واپس گرنے کا جوکھم ہوتا ہے مطلب ایک ایسا پرتوی کے اوپر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ کوئی بھی یان ہے کوئی بھی اڑنے والی وستو ہے تو ایک جو وائی منڈلی اتھان ہوتا ہے اپلیپٹی مٹھ ہوتا ہے تو وہ اس کو اڑنے میں سہایک نہیں ہوتا کہ وہ فلوینٹلی اڑ سکے اس وستو کو کچھے ویگ پرابت کرنا ہوتا کچھے ویگ جیسے کتنا ہوتا ہے 11.2 کلومیٹر ساید ہوتا ہے پر سیکنڈ کچھے ویگ پرابت کرنا ہوتا ہے جسے کہ وہاں پہ نرباد روپ سے اڑ سکے اس لائن کو کہتے ہیں کیا کرمن ریکھا کرمن ریکھا ایک ایسی لائن ہے جہاں پہ کسی بھی ہوای ویان کو آسانی سے اڑنے میں سہتہ نہیں ملتی ہوای منڈل کے دورہ کوئی بھی سہتہ نہیں ملتی ہے اس کے لئے اس کو کچھے ویگ پرابت کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم کرمن ریکھا 25% کئی پرابت کرنا ہوتا ہے اس کی چنتہ انتائے نہیں پوچھے گا اس میں ایک ہوتا ہے اپ کچھے پرٹن اور ایک ہوتا ہے کچھے پرٹن اپ کچھے پرٹن میں لگ بھگ ہوتی ہوتی ہے سو کلومیٹر تک کی اور کچھے پرٹن میں ہوتی ہے چار سو کلومیٹر سے ادھیک ہوتی ہے اس میں انترچی آتریوں کو کچھ منٹ کے لئے وہاں پہ گئے ایک دو منٹ دس منٹ بیس منٹ روکے دیکھ کے چلے آئے انترچ دیکھ کے یہ ایسا ہے کچھی پرٹن اور جو کچھی پرٹن ہے اس میں آپ کئی دن یا ایک ہفتہ بھی گتیت کر سکتے ہیں اپ کچھی پرٹن یہ سب آر بٹل ہوتا ہے یہ اڑان کے لیے تلناتما گروپ سے کم گتی کیا ہو سکتا ہوتی اس میں ایسے یعنی کو کچھی بیگ پرابت کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہوتی مطلب یہ کرمن لائن سے نیچے ہی رہتے ہیں جو کچھی پرٹن ہے یہ کرمن لائن سے نیچے ہی ان کو استعبت کیا جاتا ہے اور کچھی پرٹن کو انترچہیان کو کچھی بیگ کیا ہو سکتا مطلب کرمن لائن سے اوپر جانا ہے تو ان کو کچھی بیگ کچھی بیگ کو جنریٹ کرنا پڑے گا کچھا میں بنے رہنے کے لیے اس میں کچھی پرٹن میں اور اپ کچھی پرٹن میں انترچہیان اپنی چھمتا کے انفصار ایک نشطی تنچائی تک اڑان بھرتا ہے اس کے بعد انجن بند کر دے گا پھر نیچے آنے دے گا دھڑام سے نیچے گرہ دے گا دھڑام سے نیگر آئے گا یہ پھر پیرا سوٹ وغیرہ کھول کے نیچے اتار دیتے ہیں اس کو بلیک ہول نیوج میں تھا خگول ویدوں نے ملکی وی اکاس گنگا کے وشال بلیک ہول کی پہلی تصویر لی ہے ملکی وی اکاس گنگا یہ یاد رکھئے گا کہ اکاس گنگا کا نام چینج کر سکتا ہے اور آپسن دے دے گا تو کلات ہو جائے گا ملکی وی اکاس گنگا کا بلیک ہول کی تصویر لی گئی تھی ابھی جو ایک نیوج میں تھا کافی نیوج میں تھا بلیک ہول اس کی تصویر لی گئی تھی ملکی وی اکاس گنگا کی اور کسی اکاس گنگا کی نہیں سپرمیسیب بلیک ہول جس کی تصویر لی گئی ہے اس کا نام ہے سیجیٹیریس اے ایک سپرمیسیب بلیک ہول جس کے بھی تصویر لی گئی ہے اس کا نام کیا ہے سیجیٹیریس اے یہ بھی امپورٹنٹ ہی ہے اگر پہنچ لے سیجیٹیریس اے کیا ہے یہ بلیک ہول ہے یہ ایک بلیک ہول کا نام ہے جوکی سپرمیسیو بلیک ہول ہے کیا نام ہے سیجیٹیریاس اے سیجیٹیریاس اے کیا ہے بلیک ہول یہ یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ چرچہ ہو گئی تھی اس کی بلیک ہول کے پھوٹو کی حالاکہ یہ ہونی پہلی بار ایسا اس پسٹ فوٹو لی گئی ہے اس کا نام کیا ہے سیجیٹیریاس اے بلیک ہول جس کی پھوٹو لی گئی ہے یہ پرتبی سے چھبیس ہزار پرکاس بہت دور ہے اور اکاس گنگا کی کینڈر میں اشتیت ہے اس کی تصویر ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا اپیوگ کر کے لی گئی ہے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا اپیوگ کر کے سجیٹیریس اے نامک بلیک ہول کی پہلی تصویر لی گئی ہے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ ایک انتر راستی گھٹ بندن ہے کس کا بید سالوں کا ٹیلیسکوپ کا ایک انتر راستی گھٹ بندن ہے ایونٹ ہورائزن ک کسی ایک دیس کا نہیں ہے یہ پردوی کے اکار کی ایک آباسی دوربین کا اپیو کر کے بلیک ہول کی تصویر اکتر کرتا ہے اس میں کچھ سبدہ والی جان لیتے ہیں اکاز گنگا کی بھی سیمیں اکاز گنگا وسطہ گیس دھول اور اسنک تاروں تتھا ان کے سور منڈلوں کے ایک وشال سنگرہ کو سندر بھید کرتا ہے یہاں یہ سبھی گروتوں کرسندور آپس میں جڑے ہوتے ہیں ہمارا سور منڈل ملکی وی گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اکاز گنگا سرپل انڈاکار یا انیمیتاکار کی بھی ہو سکتے ہیں اکاز گنگا کوئی نشتی تاکار نہیں ہوتا ہے بہت کوئی کے چھتے میں دو جار بیس میں اس سے سماندھت اسی کھوج اسے سماندھت کھوج کے لیے نوبل پروسکار بھی دیا گئے تھا کسے دیا گئے تھا روجر پن روج کو سپیچتہ کے سامان سے دھانتے ہیں تو ایک ٹھوس ساچ کے روپ میں بلیک ہول کے نرمان کو پرشتت کرنے کے لیے نوبل پروسکار دیا گئے تھا ساتھ میں رین ہارڈ جینجل رین ہارڈ جینجل اور انڈریا گیج کو سنگت روپ سے نوبل پروسکار پردھان کیا گئے تھا انہوں نے ہماری اکاز گنگا کی کندر میں استیت سیجی ٹیریس اے یہی بلیک ہول جس کے ہی فوٹو لے گئی ہے سیجی ٹیریس اے یا ایس جی آر اے نامک چیتر پر اپنا ادھین میں دھیان کیندریت کیا تھا تابیشتہ کا سامان صدحانت کیا ہے یہ انیس سو پندرہ میں انسٹین دوارہ پرتیپادیت کیا گیا انہوں نے بار روپ سے یہ گرتوکرشن پر آدھاریت ایک صدحانت ہے یہ اس طرح پر بل دیتا ہے کہ پندوں کو ایک دوسرے کی اور آکرشت کرنے والی ایک ادرس سکتی کی جگہ گرتوکرشن انترچ کو پربابت کرتا ہے پند ایک دوسرے سے آکرشت ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ادرس سکتی نہیں ہے یہ کیا ہے گرتوکرشن ایک پند جتنا ادھگ بشال ہوگا اتنا ہی وہ اپنے آس پاس کے اسطحان کو پربابت کرتا ہے یہ کیا کیا بتاتا ساپیچتہ کا صدحانت کی بات کریں لوگ انیس سو انیس میں سامان ساپیچتہ کے پہلے پرمکھ پرکچن میں انیس سو انیس میں اور کیا گھٹنا ہوئی تھی چوری چورہ بغیرہ ہوا تھا رولر ٹیکٹ آیا تھا اور انیس سو انیس کا بھارت ساسا نظریم آیا تھا اسی سمیں پر اینسٹین اپنے کام میں لگے ہوئے تھے نن کھگول بیدون دوارہ اس سمیں صدور اشتیتاروں سے نرمکت ہونے والے پرکاس کے بچلن کو محاپا گیا تھا اور یہ ایسے ہوا تھا کہ گرتوکرشن اسطحانوں کو بکرت کرتا ہے اور اسے وکر روپ دیتا ہے دو جرسولہ میں گرتوکرشن ترنگوں کی خوج بھی سامان سپیچتہ کے سدھانت کی پوشٹ کرتی ہے بلیک ہول کیا ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بلیک ہول کے کچھ مول بھوت گھٹک ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک ٹرم ہوتا ہے سوارزی چائلڈ ریڈیس سوارزی چائلڈ ریڈیس یہ ایونٹ ہورائیزن کی ترجہ کی روپ میں سندربیت کیا جاتا ہے یہ ہوئے ترجہ ہے جس پر پلائین ویک پرکاس کی گتی کے برابر ہوتا ہے ایرگو اسپیر ایک ٹرم ہی ہے کہ یہ دی بلیک ہول گھونن کر رہا ہے تو اس کے گھونن کے ساتھ ہی اس کے دربمان کے کارن بلیک ہول کے چاروں اور کا دکھ کال دیسائیں اور ٹائم بھی گھونن کرنے لگتا ہے یہ چھتر ایرگو اسپیر ہے جیسے یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے بلیک ہول لیکن یہاں پہ پوری والیاکار جو اکرتیاں دکھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ میں گھوننے لگتی ہیں اس کی اتنی زیادہ گریوٹی ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کے چھتر کو بہت زیادہ پربابیت کر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایرگو اسپیر اب اس میں ایک ہوتا ہے ایک کریشن ڈسک یہ تارکی سمگری سے بنی ایک ڈسک ہے یہ بلیک ہول کے چاروں اور اتدھک گتی سے بدد چمکی بکران اتپن کرتے ہوئے بھومتی ہے ایک کریشن ڈسک بلیک ہول سے ریلیٹیڈ ہے بلک چھنٹا کیا ہے یہ بلیک ہول کے کے اندر میں ایک ایامی بندو ہے مطلب ون ڈائریکسنل ہے میں نے دیکھ رہا ہوگا ون ڈائریکسنل ہوتا ہے کیا جو سنگلیٹی پوائنٹ ہوتا ہے بلیک ہول کے مدھے میں وہ ایک آیامی ہے یہ دو آمی ٹو ڈی نہیں ہوتا یہ ون ڈی ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں صرف ایک بندو ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں ایک اسیمیت روپ کی سے چھوٹی جگہ میں ایک بشال دربمان نیت ہوتا ہے ایبنٹ ہورائیجن کیا یہ بلیک ہول کے چاروں اور اسٹھیت یا ایک ایسا بندو ہے جہاں سے کسی بھی چیز کا واپس آپ آنا لگ بھگ اسمبہ ہوتا ہے یہ اب مووی دیکھیں ہوں گے ایبنٹ ہورائیجن سے ریلیٹیڈ اس میں یہی بتانے کوشید کی جاتی ہے جہاں سے کسی بھی چیز کا واپس آپ آنا لگ بھگ اسمبہ ہو جاتا ہے گریوٹی کے قارن بلیک ہول انترے چمیشتیت ایسے اسطحان ہوتے ہیں جن کا گرتو کرسن کا کھچاو اتنا دیکھ ہوتا ہے کہ پرکاس بھی اس سے باہر نہیں آسکتا اس کا نرمان کب ہوتا ہے جب تارے کی مرتو ہونے کے چیزتی ہوتی ہے تب بلیک ہول کا نرمان ہوتا ہے اور بلیک ہول کی پشتیتی کا انمان اس کے آس پاس کے ان پنڈوں پر اس کے گرتو کرسن پربھاؤ سے پتہ لگایا جاتا تھا ابھی تک ایسے کیا جاتا جب تک اس کی فوٹو نہیں لی گئی تھی تک بلیک ہول کا اس کے آس پاس کے جو بھی پنڈ ہیں جو بھی باڈیز ہیں ان پر جو بلیک ہول کا جو بھی ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اسی کی ایفیکٹ کو ادھین کر کے بلیک ہول کی اس چیزتی کا پتہ لگاتے تھے اس سے کیا پتہ چلے گا اس سے مولک سے دھانتوں کا پرکشن ہوگا گرتو کرسن بل کی سمجھ بھی بکشت ہوگی بلیک ہول تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سوچ بلیک ہول ایک ہوتا تارکی بلیک ہول اور ایک ہوتا ہے وشال کا ہے بلیک ہول سوچ بلیک ہول مطلب اس کا جو سائج ہوتا ہے یہ ایک پرمان جتنا ہوتا ہے سوچ بلیک ہول کا سائج ایک پرمان جتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ بہت یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا دربامان کسی وشال پہاڑ کے دربامان جتنا ہوتا ہے ان کی اتپتی برمہنڈ کے ساتھ ہی ہوئی تھی سوچ بلیک ہول کی اتپتی برمہنڈ کے ہوتا ہے تب اس کی اتبتی ہوتی ہے ان بلیک ہول کا نرمان تا ہوتا ہے جب ویسال تارے کا کندر اپنے آپ گر جاتا ہے یا دھا جاتا ہے سپر نوبا کی شتیتی میں تب تارکی بلیک ہول کا نرمان ہوتا ہے اور یہ سور کی تلنا میں بیس گناہ تک ادھک اس کا دربمان ہوتا ہے جو تارکی بلیک ہول ہوتا ہے جو ہمارا سور ہے اس کی تلنا میں بیس گناہ ادھک دربمان ہوتا ہے ویسال کا بلیک ہول کیا ہوتے ہیں اس میں ایک ملین سے بھی ادھک سور کے کہ دس لاکھ سور ہو جائیں ان کا جتنا دربامان ہوگا اتنا ایک وشال بلیک ہول کا دربامان ہوتا ہے اس کا نرمان اس آکازگنگا کے بننے کے بھی ترہوبار جیسے ملکی بھی آکازگنگا کا نرمان جب ہوا ہوگا تب ہی اس کے بیچ میں بلیک ہول کا نام کیا تھا سریجٹیریس نام مت بولے گا سریجٹیریس بلیک ہول کا نام ہے جس کی ملکی بھی اکاس گنگا کے بیچ میں استیت ہے تو اس کا نرمان کب ہوئے ہوگا جب ہماری اکاس گنگا نرمیت ہو رہی تھی تب ہی اس بلیک ہول کا بھی نرمان ہوا ہوگا جو کہ ایک بشال کا بلیک ہول ہے اندر سمبندی جانے کاریہ دی گئی ہیں جواری بگٹن گھٹنائیں جواری بگٹن گھٹنائیں کیا ہیں تائیڈل ڈیسریپسن ایونٹس اسے دوزار اٹھارہ میں بیگینکوں نے ایک تارے کے بلیک ہول کے سمیپ جانے پر اس کے بگٹت ہونے کی گھٹنا کو درج کیا تھا یہ دی گرام میں اس میں دکھائی گیا ہے جواری بگٹن کی گھٹنا ہے یہ ایک بلیک ہول ہے اس کے سمیپ یہ ایک تارہ آ رہا ہے اب یہ جب اس کے سمیپ آتا ہے تو گریوٹی کے ایفیکٹ کی اس کا گرطو کرسن اس کا اپنی اور کھیچتا ہے یعنی بلیک ہول کا گرطو کرسن اس تارے کو اپنی اور کھیچتا ہے اور اسی کرم میں یہ تارے کا سائز چینج ہونے لگتا یہ ابھی راؤنڈ سیپ میں ہے یہ دھیرے 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 لمبے سیپ میں ہوتے چلا جاتا ہے اور یہ اس کا ڈی بریز بن جاتا ہے بکھر جاتا ہے آنگے چل کے یہ یہ لمبا کیا گیا ہے پنڈ بلیک ہول کے چاروں اور کنڈلی بنا لیتا ہے اور گرم ہو کر ایک چمک اتپن کرتا ہے اس چمک کا پتہ لاکھوں پرکاس برس دور سے بھی لگایا جا سکتا ہے اسے ہی کہتے ہیں جواری بگٹن کی گھٹنا بائنری سپرمیسی بلیک ہول یہ کیا ہوتے ہیں بائنری سپرمیسی بلیک ہول ہوتے ہیں جب گردی درشتی سے یہ مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جب دو بلیک ہول ہوں ساتھ میں بائنری مطلب ہوتا ہے دو اور اس پرنالی کو گردی درشتی سے لینسی کرت بلیزر میں کھو جا گیا اب یہ بلیزر کیا ہوتا ہے بلیزر ایک اتدھک چمک دار اور جوان پنڈ میں ہوتے ہیں برمہنڈ میں سروادھک چمک دار اور اور جا وان پنڈو میں سے ایک ہوتے ہیں کیا بلیزر نکڈ کی کچھا والے دو بلیک ہول سے سے یکت پرنالی کو بائنری سپرمیسی بلیک ہول کہتے ہیں گردی درشتی سپیس ٹائم میں اتپن لہر کے سمان ہوتی ہے یہ برمہنڈ میں کچھ سروادھک بیدھنسک اور اور جا وان پرکریانوں کی قارن پرکاس کی گتی سے سنچرن کرتی ہے گلتوکرسن کے مطلب اتپت کن کن کاروں سے ہو سکتی ہے یہ ایک تارے میں وشم طریقے سے بھی سپورٹ ہوتا ہے جسے سپر نوبا کہتے ہیں سپر نوبا کے اسٹلی میں بھی جو بھی گریوٹی جو بھی گریوٹی ویبز جو گریوٹیسنل ویبز جو اتپن ہوتی ہیں سپر نوبا کے اسٹلی میں بھی ہو سکتی ہیں جب دو بڑے تارے ایک دوسرے کی پرکرمہ کرتے ہوں جب دو بڑے تارے یہ اس کی پرکرمہ کرتا ہو اور یہ اس کی پرکرمہ کرتا ہو تب یہاں پہ گریفٹیشنل ویپس کا نرمان ہو سکتا ہے پنٹ بڑی تیز گدی سے گمن کرتا ہے جو کوئی پنٹ بہت تیزی سے گمن کر رہا ہو تو بھی گریفٹیشنل ویپس اتپنن کر سکتا ہے اور دو بلیک ہول ایک دوسرے کی پرکرمہ کرتے ہیں اور ان کا بیلے ہو جاتا ہے تب بھی گردوہ کرسنر ترنگوں کا نرمان ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا یہ چار اس میں کارن ہیں جو کہ گروتوہ کرشن اتفادن ہونے کے مکھ کارن مانے جاتے ہیں سپر نوبا بی سپورٹ سپر نوبا بی سپورٹ دو بڑے تاروں کا ایک دوسرے کا پیکنمان کرنا کوئی بھی بڑا پنڈ ہو جو بہت تیجی سے گیتی کر رہا ہو تو بھی گریفٹیشنل ویپس اتفادن کرے گا اور دو بلیک ہول ایک دوسرے کی پرکمہ کرتے ہوئے اپنے سے مل جائیں گے تب بھی گریفٹیشنل ویپس اتفادن ہوں گی اب گریفٹیشنل ویپس سب سے پہلے آنسٹین نے بتایا تھا ان کے بارے کی ان کا اشتی تو ہوگا انیس سو سولہ میں اپنے سپیچتہ کے صدحانت میں اور دوہزار پندرہ میں لیگو جو ایک ابزربیٹری ہے لیجر انٹر فیرو میٹر گریفٹیشنل ویپ ابزربیٹری اس نے بھی گریفٹیشنل ترنگوں کی پوشٹ کی تھی ڈارک میٹر انگلہ ٹاپک ہمارا ڈارک میٹر ڈارک میٹر کیا ہے یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ڈیٹیکٹر بنایا گیا ہے جس کا نام ہے لکس زپلین لکس زپلین یہ کیا ہے یہ ایک بھومگت ڈیٹیکٹر ہے جو کمجور روپ سے انترک ریا کرنے والے وشال کا اکڑوں کے روپ میں ڈارک میٹر کا پتہ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لکس زپلین ڈارک میٹر ڈیٹیکٹر ہے اس ڈیٹیکٹر میں ایک وشال ٹائٹینک ٹینک ہے ہاتھ انتر صد ترل جینان کا اپیوگ ہوا ہے اس میں وشال ٹائٹینیم کا ٹینک بنا ہے اور جینان اس میں یوج کیا گیا ہے لکس زپلین کا کندر پتھوی کے سب سے صد دستانوں میں ہے صد کا مطلب ہے کہ وہاں دھول ہے اب بکرانہ ایسا لائٹنگ وغیرہ بہت زیادہ نہ ہو اس ڈیٹیکٹر میں سنیوک تراج امریکہ یونیوانٹیٹ کنگڈم پورتگال اور کوریا کے بیگیانے کے اپنے سنستان سیوگ کر رہے ہیں ڈارک میٹر کیا ہے ڈارک میٹر ڈارک میٹر ڈارک مطلب ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہ دے جس کی ہم کو سمجھ نہ ہو سے ہم ڈارک کہتے ہیں اب اس میں کیا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جو برمہنڈ ہم دیکھ پا رہے ہیں اس میں پرتبی شور انتارے اور اکاس گنگائیں سامل ہیں یہ درست برمہنڈ پروٹان اور نیوٹران تطہہ الیکٹران سے بنا ہوا ہے اور سب ہی پرمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ کیا ہے درست میٹر جو کہ جسے ریگولر میٹر کہتے ہیں اس ڈائیگرام میں آسانی سمجھ سکتے ہیں مان لیتے ہیں کہ پورا جتنا بھی میٹر ہے وہ اتنا ہے سو پرسنٹ ہے اس میں سے پانچ پرسنٹ ریگولر میٹر ہے جس میں ہی یہ تارے اکاس گنگائیں اور دھول اور بادل وغیرہ سبھی چیزیں ہیں جو کہ پانچ پرسنٹ میں ہی ہیں جتنے بھی مٹیریل ہے پورے اب اس کو برمان کہیں یا کیا کہیں لیکن اس میں سے پانچ پرسنٹ ہی ریگولر میٹر ہے اور اس کا پچیس پرسنٹ کیا ہے ڈارک میٹر کتنا ہوا پچیس اور تیس پرسنٹ ہوا ٹوٹل ریگولر میٹر اور ڈارک میٹر ملا کے باقی سیونٹی پرسنٹ کیا ہے وہ ہے ڈارک انرجی یعنی کہ ہم کو نائنٹی فائی پرسنٹ کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے جو کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی مل کے بناتے ہیں آرڈینری میٹر کے بھی پرید ڈارک میٹر بدد چمکیبل کے ساتھ انترکریہ نہیں کرتا ہے اگر بدد چمکیبل کے ساتھ انترکریہ کرتا ہے تو یہ ڈارک میٹر ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ کی پرکاس کو یہ پرورتیت کرتا ہے یا افسوسٹ کرتا ہے تو ہم اس کا دھیان کر سکتے تھے لیکن یہ نہ تو پرکاس کو افسوسٹ کرتا ہے اور نہ ہی پرورتیت کرتا ہے دارک میٹر پرکاس کو افسوسٹ تو کرتا ہے لیکن پرورتیت نہیں کرتا ایسا تو آپ کو ٹھیکی رہنا ہے کہ ڈارک میٹر نہ تو پرکاس کو افسوسٹ کرتا ہے اور نہ ہی اسے پرورتیت کرتا ہے اس کارن سے اسے پہچاننا تھی دیکھ کٹھن ہوتا ہے اب اس کا پتہ کیسے لگتے ہیں پتہ کیسے لگاتے ہیں سائنٹسٹ کہ آس پاس کے جو بھی پنڈوں میں اس کا جو پرباو پڑتا ہے دارک میٹر کا اس کا بلوکن کر کے لگاتے ہیں دارک میٹر یقاس گنگاؤں کو اترک دربامان اتپن کرتا ہے اور انہیں آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے اترک گرتوہ کرسان بل بھی اتپن کرتا ہے اب دارک انرجی کے بارے میں لگ بھگ چودہ عرب ورس پہلے بگ بینگ کا پرنام مانا جاتا ہے جو دارک انرجی ہے بگ بینگ کے ٹائم میں اتپن ہوئی پہلی بار آلوٹ آنسٹین نے اسے پرکلپت کیا تھا لیکن بعد میں اس بیچار کو خرج کر دیا تھا اس کے بعد اس گھٹا کے اسٹیتو کا پردچ پرمان جسے دارک انرجی قرار دیا گیا پہلی بار نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پرستود کیا گیا تھا اس کو سے پتا چلا کہ یہ بستار تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کے لیے نوبل پروسکار بھی دیا گیا تھا کیسے کو دیا گیا تھا شاول پارلمٹر برائن سمیٹ اور ایڈم ریس کو دارک میٹر تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ بتانے کے لیے 2011 نوبل پروسکار دیا گیا تھا اور اسے ایک رہ سمیٹ سکتی کا نام دیا گیا جو سمیے کے ساتھ برمان کے بستار کی در میں تیجی لانے کا قارن بن رہی ہے دارک انرجی اسے رہ سمیٹ سکتی نام دیا گیا ہے جو کہ برمان کے بستار کے لیے جمعیدار اس کو مانا جا رہا ہے دارک انرجی کو پرتبی پر سب سے چھوٹا دن ریکارڈ ہوا ہے کس دن ریکارڈ ہوا ہے 29 جولائی دوہزار بائیس کو پرتبی پر سب سے چھوٹا دن ریکارڈ ہوا ہے اور مطلب کتنا چھوٹا ہوا ہے مطلب 29 جولائی کو ایسا ہوا ہے کہ 24 گھنٹوں کے مانا گھوڑن کال کو 1.59 میلی سیکنڈ پہلے ہی پون کر لیا گیا تھا ایک سیکنڈ بھی نہیں 1.5 میلی سیکنڈ پہلے پرتبی کی گھوڑن کو آج دیکھ لیتے ہیں کہ گھوڑن میں جو بردی ہو رہی اس کی پرتبی مطلب اگر پہلے ہی وہ 24 گھنٹے کا سمیں ہے پرتبی کو گھوڑن کرنے کے لیے اور اس سے یہ 1.59 میلی سیکنڈ پہلے ہی اگر گھوڑن کر لے رہا ہے اس کا مطلب پرتبی کا گھوڑن تیج ہو رہا ہے تیج ہو گیا ہے ہو رہا ہے نہیں تیج ہو گیا ہے اس قرارڈ سے یہ پہلے ہی اپنا گھوڑن کال پورا کر لیا ہے اس کا قرارڈ کیا ہے کہ اس کے لئے پرتبی کے کور کی آنترک اور باہری پرتوں کی پرکریائیں مہا ساگر جوار یہاں تک کی جلوائی پریبرتن کو بھی اتردائی مانا گیا ہے پرتبی کے گھوڑن کی گھوڑن کی بردی کے لیے پرتبی کی گھوڑن گتی شیلتا سمان طور پر پرتبی کا گھوڑن دھیمہ ہو رہا ہے مضالب سمانتا جو لمبے سمیں سے چل رہا ہے تو اس میں ایسا کہا جاتا تھا کہ پرتبی کا گھوڑن سلو ہو رہا ہے جو کی بہت زیادہ دھیمی گتی سے ہو جس کی ریٹ آف بہت زیادہ کم ہے لیکن کچھ برسوں سے پرتبی کی گھوڑن میں تھوڑی سی تیج ہوئی ہے مطلب جو گھوڑن کی در کم ہو رہی تھی اب اس میں کم ہونے کی وجہ تھوڑی سی اس کی گھوڑن کی در تیج ہو رہی ہے گھوڑن کی در میں بردی ہو رہی ہے اب اس میں جو گھوڑن کی در اگر دھیمی ہوتی ہے تو اس کے لیے لیپ سیکنڈ جوڑا جاتا ہے لیکن اب جب بڑھ رہی ہے تو اس میں لیپ سیکنڈ کھٹایا جائے گا لیپ سیکنڈ کو پہلی بار انیس سو بہتر میں انٹرنیشنل آرٹھ روٹیشن اینڈ فیڈریشن سسٹم نے پرشتد کیا تھا لیپ سیکنڈ کا سسٹم اس کو مطلب انتر راشتی جو سمیں ہے اس کو سمائیوجد کرنے کے لیے اس کو ایڈ آن کیا جاتا ہے انیس سو بہتر کے بعد سے اب تک ستائیس لیپ سیکنڈ جوڑ جا چکے ہیں اور آخری لیپ سیکنڈ کب جوڑا گیا تھا اکتیس دسمبر دوہ جار سولہ کو آخری لیپ سیکنڈ جوڑا گیا تھا نگیٹیب لیپ سیکنڈ کیا ہے یہ دی پرتبی کی گھوڑنگتی میں بردھی جاری رہتے جو کہ ابھی بردھی ہو رہی ہے تو لیپ سیکنڈ کو جوڑنے کی بجائے لیپ سیکنڈ گھٹانے کیا سکتا ہوگی اب اس کو جوڑنے گھٹانے سے کیا ہوگا سمارٹ پون کمپیوٹر سنچار پرانالیا جو ہیں وہ برحمت ہو جائیں گی اب اس میں انتر کتنا آتا ہے جو پرتبی کا تیج ہونا ہے دی میں ہونا ہے اس میں انتر کتنا سو ملین ورسوں میں کیبل ایک سیکنڈ کی ترٹی ہوتی ہے اور اس پرمانو اتحاس میں سب سے سٹیک سمیں نظارت کرنے والی پرانوں میں سے ایک ہے کیا پرمانو گھڑی پرمانو گھڑی میں جو بھی مطلب جو پرتبی کے گھونن کی جو ابھی گتی ہے اس میں جو بھی انتر آ رہے ہیں اس سے پرمانو گھڑی میں بھی انتر آئے گا اس میں تروٹیاں آئے گی اس میں کچھ ایرار آ جائے گا وہ ایرار کتنا آئے گا سو ملین ورس میں کیبل ایک سیکنڈ کا ایرار آئے گا پرمانو گھڑی میں اس میں انتر اچھ سے سمبندیت کچھ اور گھٹنائیں ہیں ایسے ناسا ہے اس کا نام کیا ہے درٹ درٹمس ان کیا ہے کی ایک اسٹرائیڈ ہے اس کا نام ہے ڈڈ یوم دیڈ ہومس نے ایک اسٹرائیڈ ہے اور اس کا interestingly ڈائی مارفاس ڈیٹ موسوس کو ایک اپگرِہ ڈائی مارفاس اس کو ڈڈ посмотр کے دورہ ڈائی مارفاس میں ٹکر مار کے اس کی کچھا میں پریورتن کر دیا گیا ہے پریورتن اس لئے کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی کچھا پرتبی کی کچھا سے میل پتوی کی کچھا میں آ رہی تھی اس لئے سوچے کہ یہ خدرناک ہو سکتا ہے تو اس کو چینج کر دی اس سے ایک مووی بھی اس پر بنی ہوئی ہے اگر کسی نے دیکھا ہو تو کمنٹ پر اس مووی کا نام لکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈائی مارفوس اس کا لگو چندرمہ ہے ڈیڈی موس کا جو کی ڈیڈی موس کیا ہے چھدر گرے ہے چھدر گرے کی اس کا سائز بڑا ہے جو بڑے گرے کی پرکرمہ چھوٹا گرے کرے گئی انگلہ ہے سوپیا موسن سوپیا موسن اس کا پورا نام کیا ہے اسٹریٹو اسفیرک ابزرویٹری فار انفراریڈ ایسٹرونامی سوپیا موسن یہ کس کا موسن ہے ناسا کا چندرمہ پر جل کی کھوچ کرنے والے سوپیا ٹیلیسکوپ کو بند کرنے سے بندی تھے مطلب چندرمہ پر پہلی بار جل کی کھوچ کس نے کی تھی پہلی بار تمہارے یہ ایک چندرمہ پر جل کی کھوچ کی تھی لیکن ناسا کے کس موسن نے کی تھی سوپیا ٹیلیسکوپ تھا ناسا میں ناسا کا جو چندرمہ موسن تھا اس میں ایک سوپیا ٹیلیسکوپ لگا تھا اس نے چندرمہ میں جل کی کھوچ کی تھی تو اسے ناسا بند کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے اسے سوپیا ٹیلیسکوپ کو سوپیا بوئنگ بائیوان کے بھیتر ابرکت ٹیلیسکوپ ہے یہ سطح سے لگ وقت چالیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر اڑان بھرتا ہے سوپیا ناسا اور جرمن اسپیس ایجنسی کا سہیوگ ہے یہ تارے کے جنم اور متو تتھا نئے سورمنڈل کے نرمان کو سمجھنے کے لیے ڈیٹا اکتر کر رہا ہے سوپیا ٹیلیسکوپ تارے کے جنم اور سارے کے جنم اور متو تتھا نئے سورمنڈل کے نرمان کو سمجھنے میں ساہتہ کر رہا ہے اسے صدور اورکت ترنگ دیرد میں کھگولی پنڈوں کا پریوکچن کرنے کے لیے ریجائن کیا گیا ہے سوپیا نے ہیلیم ہائیڈرائٹ کی کوج کی تھی ہیلیم ہائیڈرائٹ کیا ہے یہ جب بگ بینگ ہوا تھا چودہ بلین ورس پہلے برمانڈ میں بننے والا پہلا انو کیا ہے ہیلیم ہائیڈرائٹ ہیلیم ہائیڈرائٹ برمانڈ میں بننے والا پہلا انو ہے اس کی کھوج کی تھی سوپیا ٹیلیسکوپ نے سوپیا ٹیلیسکوپ کیا ہے یہ ناسا کا ایک ٹیلیسکوپ ہے جو کی جس نے چندرمہ پر جل کی کھوج کی تھی اور اس کو بند کیا جا رہا ہے سوپیا مسن کے بارے میں یاد رکھئے گا اب اس رو دارہ اس رو کے جو بھی نیوز میں تھے اس رو دارہ جو انترچ سے مددکار کیے گئے وہ جو نیوز میں تھے ایک ہائیڈ پرنودن پرنالی یہ اکسی جام میں سائد ہی پوچھے گا 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 نیان کارکرم کے لیے ٹھوس راکٹ بوشٹر یا راکٹ بوشٹر وغیرہ نہیں پوچھے گا ایک جام میں انفلیٹیبل ایرو ڈائنیمکس ریسے ریلیٹڈ اس کا بھی مسکلی ہے ایک ہے روہنی پریگیاپی راکٹ روہنی ساؤنڈنگ راکٹ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے اس رو نے روہنی ٹو ہنڈیڈ پریگیاپی راکٹ کا پرچھے پند کیا ہے یہ راکٹ ایک یا دو چڑھنے والے ٹھوس پرارودک راکٹ ہوتے ہیں ان کا اپیوگ اوپری وائیمنڈلی شہتروں میں انویشن اور انتریش انوشندھان کے لیے کیا جاتا ہے یہ دو چڑھنے یہ راکٹ ہے اسی پیلوڑ کو ستر کلومیٹر کی انچائی تک لے جانے میں سچام ہے یہ امپورٹنٹ اس لئے ہے کیونکہ بھارت دوارہ سب سے پہلے اسی راکٹ کو یوج کیا گیا تھا پراثم پریگراپی راکٹ ورس 1963 میں تھمبہ سے پرچھے پیت کیا گیا تھا اس پرچھے پند کو بھارتی انتیش کارکرم کی شروعات مانا جاتا ہے اور یہ جو پہلا پریگراپی راکٹ کیا گیا تھا سانڈنگ راکٹ 1963 میں تھمبہ سے تو یہ بھارت دوارہ نرمیت نہیں تھا لیکن 1965 میں شدیسی سانڈنگ راکٹ کا لانچ کرنا شروع کیا گیا تھا بھارت سے لانچ کیا گیا پہلا سانڈنگ راکٹ امریکی نائکی اپاچے تھا اسے 63 میں لانچ کیا گیا تھا ریسیٹ ٹو گرہ یہ اس رو دوارہ پر چھے پیت پھر سے انیانتیت روپ سے پرتبی کے وائی منڈل میں پرویس کیا ہے ریسیٹ ٹو یہ ایک راڈار ایمیجنگ اپ گرہ ہے اسے اسرو کے ریسیٹ کارکرم کا حصہ ہے اس کا بھار لگ بھک 300 کلو گرام ہے اور دوہزار نو میں پی ایس ایل وی سیٹ ون ٹو سے لانچ کیا گیا تھا آدیت ایل ون میسن اس کا نام بدل گیا پہلے آدیت ون نام تھا نام بدل کے اس کو آدیت ایل ون کیا گیا ہے ایل ون کا مطلب ہوتا ہے لینگرانج پوائنٹ لینگرانج پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ پرتبی اور سورج کے بیچ ایسے بندو جہاں پہ ان دونوں کے بیچ کی جو گریوٹی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے گریوٹی فورس برابر ہو جاتا ہے اسی لینگرانج پوائنٹ کہتے ہیں سور اور کرونا منڈل پرباہ سور اتسرجن اس سے مطلب اس کا کام کیا ہے یہ سور کے کرونا یا کی پرباہ منڈل کا دھین کرے گا سور اتسرجن سور پابند سور جو آلاؤں تا تھا کورونل ماس ایجیکشن کے بارے میں ادھیان کرے گا یا چوبیسو گھنٹے سور کی ایمیجنگ کرتا رہے گا چوبیسو گھنٹے سور کی ایمیجنگ اس لیے کرتا رہے گا کیونکہ لٹو پوائنٹ جو ہے وہ کبھی بھی پرتبی اور ارث کے دور نہیں جاتا یہ ان دونوں کے ہمیشہ سامنے ہی رہتا ہے انسور مشن کیا ہے یوروپی انتریچ ایجنسی کا سولر آر بیٹر مسئل مسن سولر آر بیٹر مسئل کس کا ہے یوروپی انتریچ ایجنسی کا ناسا کا پارکر سولر پروب نارکا ناسا کا پارکر سولر پروب یہ دور نیٹورک یہ کیا ہے اس رون نے اسے لانچ کیا ہے سوسل الفا کے ساتھ ایک سمجھاتہ گیاپن کیا ہے ادھیم صیطاندر کے نبچار ہے تو کیوریشن اور ادھیم بکاس کے لیے بھارت کا پہلا سمرپت منچ ہوگا اسپین کیوریشن کا مطلب ہے سینچ کی کسی پودھے کو جیسے بڑھا کرنے کے لیے تو جو بھی جو بھی نئے سٹارٹ اپ ہوں گے ان کو کیوریشن کا کام کرے گا کون اسپین اور کون سے سٹارٹ اپ جو کی انترچہ سترچہ سمبندیت ہوں گے اسے اپنا پہلا انویشن چیلنج لانچ کیا ہے تو یہ چیلنج لانچ کرتے ہیں انویشن کا کوئی انویشن کرو تم کو پھر ہم تم کو پال پوسٹ کے بڑھا کریں گے جو بھی انترچہ سے چھیتر ہوگا وہی اسپین انترچہ چھیتر سے سمبندیت انویشن کو ہینڈل کرتا ہے انترچہ پر اگھٹنا آئے اور اس کا ایکسپریمنٹ سور گرہان اس کو دیکھ لیتے ہیں سور گرہان تب ہوتا ہے جب چندرمہ پرتوی ایوم سور کے بیچ آ جاتا ہے یہ اس میں دیکھئے یہ جب چندرمہ چندرمہ ہے اور یہ پرتوی اس کے تو یہ سور اور پرتوی کے بیچ میں چندرمہ آ جاتا ہے تب سور گرہان ہوتا ہے اور یہ کیبل اور کیبل اماوشہ کے دوران ہی ہوتا ہے سور گرہان یاد رکھئے کہ اماوشہ کے دوران ہوتا ہے آپسن بناتا ہے اگر تو وہ بول دے گا کہ سور گرہان پورڈیما کے دوران ہوتا ہے تو پورڈیما میں نہیں ہوتا ہے یہ اماوشہ کے دوران ہی ہوتا ہے اور یہ الگ الگ پرکار سے ہوتے ہیں آنسک سورگرہان اور پونڈ سورگرہان مطلب جب دوری ادھک ہو جائے گی تو پرتوی پر چھایا کم پڑے گی آنسک ہوگا پونڈ ہوگا جب پوری روپ سے چھایا پڑ جائے گی یہ آنسک سورگرہان جب سور چندرمہ اور پرتوی ایک سیدھ ریکھا میں نہیں ہوتے ہیں ایسی اسطحیت میں سور کا کیول ایک حصہ ہی ڈھکا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے اردھ چندرکاراکار عazu پتدان ہوتا ہے اب والیہ کار سورگرہان یہ تب ہوتا ہے جب چندرمہ پرتوی سے سب سے دور ہوتا ہے یہ گرہ یہ گرہ سورگرہ کو پوری طرح نہیں ڈھکتا ہے اسے چندرمہ کے چار اور ایک والے دکھائی دیتا ہے مشرد سورگرہان یہ پرتوی کی ستہ بکری ہے اس لئے چندرمہ کی چھایاں آлаг Arab سامنidé پوری پرتوی پر پڑتی ہے اس پر کبھی بھی والیہ کار گرہان اور کبھی پونڈ گرہن نہیں ہوتا ہے بلڈ مون کیا ہے بلڈ مون کو عام طور پر پونڈ چندرگرہن کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ تب دیکھنے کو ملتا ہے جب چندرما پرتوی کی چھایا کے سب سے اندھیرے حصے سے گزرتی جسے امبرا کہا جاتا ہے یہ چندرما ہے اور یہ پرتوی کی چھایا کا چھتر ہے اس کا سب سے اندھیرہ چھتر کیا ہوگا بیچ کا ہی چھتر ہوگا سب سے اندھیرہ چتر کوئی بھی کمرہ ہے اس کے یہ کمرہ ہے اندھیرہ کمرہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ اندھیرہ ہوگا اس کے بیچ میں آگا پورا اندھیرہ کمرہ کیونکہ آس پاس سے کچھ نا کچھ تو لائٹ آتی ہی رہے گی لیکن بیچ میں ہی یہ سب سے زیادہ اندھیرہ ہوگا اسے ہی یہ جو اس کا چھتر ہوتا ہے پرتوی کا جو چھایا چھتر ہوتا ہے اور اس چھایا چھتر کا سب سے dark part جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امبرہ جب اس امبرہ چھتر میں چندرمہ آ جاتا ہے تو اس بلڈ مون پر اگھٹنا گھٹت ہوتی ہے کیوں گھٹت ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو پرکاس رہے گا ہی کم پرکاس مطلب کم سرجت جیسے پہلے انرجی لیا ہوگا یہ پرتبی سے یا سور سے اس میں پرکاس گیا ہوگا چندرمہ میں جب یہ ہے گھوم کے اس امبرہ چھتر میں پہنچ گیا تو کچھ نہ کچھ تو اس میں انرجی رہی ہوگی نا کم ہی انرجی رہے گی تو یہ لال رنگ کا پرکاس امیٹ کرتا ہے جس کاران سے یہ بلڈ مون یا لال رنگ کے اس کو کیا بولتے ہیں بلڈ مون کی پریغٹنا اس کو کہتے ہیں جب چندرمہ کیا نفرکان آنسک چندرگرہان اور پینومبرال چندرگرہان کیا ہوتا ہے جب باشتوک چھایا نہ پڑھ کر کے بال اس کی اپ چھایا بڑھتی ہے تو یہ پینومبرال ہوتا ہے چندرگرہان جب چندرمہ کا ایک حصہ پرتوی کی چھایا میں پرویس کرتا ہے اگر صرف اتنا ہی حصہ پرویس کرے گا تو یہ آنسک چندرگرہان کہلائے گا چمکی تُفان کیا ہے یہ دو بھو چمکی تُفانوں سے سمبندی تیک چتاب نے جاری کیا ہے NOAA نے National Oceanic and Atmospheric Administration پرتوی کے مینٹو سپیر میں ایک بچھوگ ہے یہ کیا ہے یہ جیو میگنیٹک کیا ہے یہ پرتوی کے میگنیٹک سپیر میں ایک بچھوگ ہے دستر بنس ہے میگنیٹو سپیر پرتوی کے چاروں اور کا چھتر ہے یہ پرتوی کے چمکی چھتر دوارہ نینتر ہوتا ہے جب کورونال ماس ایجیکسن ہوتا ہے کہاں سے سور سے کورونل ماس ایجیکشن ہوتا ہے تو یہ پرتبی سے بھی اس کا کچھ پارٹ تک راتا ہے تو یہ ہے بھو چمکی توفان کے قارن بنتا ہے کورونل ماس ایجیکشن سور کی کورونا سے پلاجما چمکی شہدر کا بیبہ کرو سے باہر نکلنا ہے بھو چمکی توفانوں کا پرباہ کیا ہوتا ہے اس سے ریڈیو پرساران اور گلوبل جی پی سسٹم کو بھی بادیت کرتا ہے الیکٹرانک سر نچنا کو نقصان پہنچاتا ہے پرتبی پر بدد کی آپورتی بھی پروابط کرتا ہے اس سے ریڈیو پری میں کوشن پہلے ہی آ چکا ہے کورونل ہولز یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب سولر ڈائنمکس ابزربیٹری نے پرابیگنی پرکاس میں کورونل ہولز کی پرگھٹنا کا ابلوکن کیا ہے یہ آنکھوں میں مطلب ہم لوگ نارملی ایسے نہیں دیکھ سکتے یہ ادریس ہوتے ہیں ایسا ادریس نہیں ہوتے مطلب نارملی آنکھوں کے لئے ادریس ہوتے ہیں یہ سور کی سطح پر ایسے چھتر ہوتے ہیں جہاں تیج سورپ امنے انترچھ میں پرویس کرتی ہیں اور جب سورپ امنے انترچھ میں پرویس کریں گی تو اس میں سورپدارت کم ہوگا کیونکہ یہ سورپدارت سے الگ ہو چکے ہیں ان میں سورپدارت کم ہوتا ہے اس لئے ان کا تاپمان بھی کم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے چاروں اور پرویس کی تولنا میں ادھگ گہرے رنگ کی دکھائی دیتی ہیں کورونل ہولز میں یہ انہوں کی گھٹن نہیں ہے لگ فکر گیارہ بار سو کے اندرال میں یہ دکھائی دیتی رہتی ہیں یہ کورونل ہولز پرتبی پر سورپدارت کا کاران بنتے ہیں کیونکہ وہ سورپدارت کی ایک جتے لہر اتفرن کرتے ہیں سنسپارٹ سورپدارت کا لنگ کیا ہے سورج مطلب یہ ایسے چھتر ہوتے ہیں جہاں سورپدارت کی سطح کالی دکھائی دیتی ہے کالی اس لئے دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ سور کے ان سطح کی تلنا میں کم گرم ہوتے ہیں سور کے ان سطح کی تلنا میں کم گرم ہوتے ہیں اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی ریڈ ہیٹ چیز ہے یا جیسے گیس میں ایک کھانا بناتے ہیں تو آپ اس کے برنر جب فلیم کرتا رہتا ہے گیس کا برنر فلیم میں رہتا ہے یہ بلو کلر کی لائٹ اتپن کرتا ہے مطلب اس کا تیمپریچر بہت ہائی ہوتا وہیں پہ آپ کہیں پہ دو بوند چار بوند پانی گرہ دیجئے تو وہ ایک بلیک ہول تا ہے مطلب بلیک سپاٹ دیکھنے لگتا تھوڑی دیر کے لئے جب تک اس کا تیمپریچر پھر سے ان دو سبی کے برابر نہیں ہو جاتا یہی ایک گھٹنا ہوتی ہے سور کلنگ کی سورج کے یہ سورج ہے کوئی ایسا چھتر ہو جہاں پہ یہ آس پاس کے چھتر سے کم گرم ہو جاتا ہے کسی بھی کرن سے اس میں چمکی گھٹنا ہوتی ہے جس کا رنگ سے کم گرم ہوتا ہے تو یہ یہ تو تیج پرکاس کا دکھتا ہے کیونکہ اس کا تیمپریچر ہائی ہے لیکن اس کا تیمپریچر کم ہو جاتا ہے اس لئے یہ گہرا رنگ کا دکھائی دینے لگتا ہے ان چھتروں میں ہوتا ہے جہاں چمکی چھتر بچھے صورت سے مجبوط ہوتا ہے جہاں جیسے اس کے نیچے کا چمکی چھترگر بہت زیادہ مجبوط ہوگا تو یہ جو سورج کے بھیتر سے جو اس میں باہر آ رہی ہے اس کو نہ آنے دے گا چمکی چھتر کیونکہ میگنیٹ ہے یہ سیلر کا کام کرے گا جب اس میں باہر نہیں آئے گی تو باہر کا اس کے تیمپریچر اپیچھا کرت آس پاس کے چھتروں سے کم ہو جائے گا جس کارن سے یہ کالا دکھائی دینے لگتا ہے ریڈیو پرسپیٹ تیبر ریڈیو پرسپورٹ کیا ہے خغول بدن نے تیبر ریڈیو پرسپورٹ کی سوچنہ دی ہے اور یہ ریڈیو ترنگوں کے چمکیلے پرسپورٹ ہوتے ہیں جن کی عبدی جو میلی سیکنڈز میں ہوتی ہے اس کارن سے ان کی عوشتی پتہ نہیں کی جا سکتی ہے مطلب پتہ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کٹھین نائی سے پتہ کر پاتے ہیں گاما ری بسٹ گاما ری بسٹ کیا ہے یہ ہے گاما ری بسٹ ہے ایک کلو نوبا اتسارجن کے ساتھ سنیوگمیت لانگ گاما ری بسٹ اتسارجت کرنے والی بائنری مرجر کی گھٹنا کو درج کیا گیا ہے بائنری مرجر کی گھٹنا کیا ہے کہ جب کوئی بڑے ایک نیوٹران تارہ یا کی بلیک ہول آپس میں ملے جیسے بائنری نیوٹران تارہ ایک یا بائنری نیوٹران تارہ یعنی دو نیوٹران تارہ یا ایک نیوٹران تارہ اور ایک بلیک ہول آپس میں ٹکرائیں ایک نیوٹران تارہ اور ایک بلیک ہول یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں تب کون سی گھٹنا اتپن ہوگی گاما ری بسٹ کی گھٹنا اتپن ہوگی گاما ری بسٹ ارجا وان برمہنڈی پر سپورٹوں سے اتپن چمک یکت ارجا یکت بکرن ہے یہ بگ بینک کے بعد برمہنڈ میں دیکھے گئے سب سے سکتی سالی بھی سپورٹ ہے گاما ری بسٹ بگ بینک کے بعد سب سے سکتی سالی بھی سپورٹ درج کیا گیا ہے لیکن یہ سنچپت لیکن تیبر گاما بکرن کی چمک ہے اس پھوٹنوں میں جتنی ارجہ ہوتی ہے اتنی ہمارا سور اپنے پورے سو ملین کے جیون کال میں اتنی ارجہ اتسرجت کرے گا جتنا گاما ری بسٹ نے ارجہ اتسرجت کی ہے ایک لونگ گاما ری بسٹ ہوتا ہے ایک سوٹ گاما ری بسٹ ہوتا ہے لونگ گاما ری بسٹ ہوتا ہے جب یہ یہ بکھنڈت ہو رہے بشال تاروں کے کیندروں میں بلیک ہولز کے نرمان سے اتپن ہوتے ہیں یہ دو سکنڈ یا اسے کم سمیں کے لیے دو سکنڈ یا اسے تھوڑی ادھک سمیں کے لیے پرسپوٹیت ہوتے ہیں تو یہ کہہ دو سکنڈ سے ادھک کے لیے پرسپوٹیت ہوں انہیں کہیں گے لونگ گاما ری بسٹ بسٹ اور جو دو سکنڈ سے کم سمیں کے لیے پرسپوٹیت ہوں وہ ساٹھ گاما ری بسٹ ہوتے ہیں یہ نیوٹران تاروں جیسے سگن پنڈوں کے بلے کی قارن اتپن ہوتے ہیں اور لانگ گامر بسٹ یہ بلیک ہولز کے نرمان کے سمعے پر اتپن ہوتا ہے بیٹل گی یوج کیا ہے یہ اورائن تارہ منڈل کا ایک چمکدار لال تارہ لال بیشال کا ہے ریڈ جائنٹ اسٹار ہے کیا نام ہے اس کا بیٹل گی یوج بیٹل گی یوج ایک ریڈ جائنٹ تارہ ہے اور ریڈ جائنٹ تارہ کا بھی کاس جب تارہ کوئی مر رہا ہوتا ہے انتیم چرن پہ ہوتا ہے اپنی پرکلیا کے پوری انرجی اپنی خاتم کر چکا ہوتا ہے تو اس تارے میں ہی ایک ریڈ جائنٹ تارے کا نرمان ہوتا ہے ریڈ جائنٹ اسٹار کا نرمان ہوتا ہے بیٹل گی یوج تارہ پہلے سے کہیں زیادہ چمک ہین ہو گیا ہے اس کا ریڈ جن ہے کہ وہاں سے کافی زیادہ ماس اس کا نکلا ہے مطلب ماس ایجیکشن پروسیس ایک ہوتا ہے سرفیس ماس ایجیکشن ہوتا ہے مطلب اس کا جو بھی تارہ ہوتا ہے اس کا ماس باہر نکل جاتا ہے جیسے سور سے بھی ماس ایجیکشن ہوتا رہتا ہے جیسے سولر پلیئر کہتے ہیں اس قارن سے یہ بیٹل گی یوج چرچہ میں تھا اس میں دیکھ لیتے ہیں تاروں کا جیون چکر کیا ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک تو جیسے نیہاری کا ستارہ بنا نیبولا ستارہ بنتے ہیں ایک اوسط تارہ بنتا ہے اور ایک بشال تارہ بشال دربمان کا تارہ بنتا ہے اوسط تارہ جب اس کے انرجی ختم ہونے لگتی ہے تو یہ ریڈ جائنٹ میں بدلتا ہے پھر اس کے بعد اس میں بسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے تو گرہی نیہارکی بنتا ہے اور انتتہیہ سویت بمن تارہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن جو بشال دربمان کا جو تارہ ہوتا ہے وہ ریڈ سپر جائنٹ بنے گا اس میں سپر نوبہ بسپورٹ ہوگا اور پھر یہ دو طریقے سے ہوگا یا کی نیوٹران تارہ میں بدل جائے گا یا کی پھر یہ بلیک ہول میں بدل جائے گا اس کے لیے دربمان کا ہونا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے سویت بمن تارہ کیا ہوتا ہے یہ ساتھی تارہ کی برمانڈی دھول کا دہن کرنے کے لیے رہے سے کوئی جاگر کر سکتا ہے سویت بمن تارہ اپنے سمپون ہائیڈروجن کا جو دہن کر لیا ہوتا ہے جو تارہ جیسے یہ ہے تو یہ اس کے بکاس کا چرن ہے بکاس کا کوئی اس کے سرن کا چرن ہے یہ سب سے صحیح ٹائم ہوتا ہے اس کا تارہ کا اس کو آپ کہہ سکتے اس کا جوانی کے ٹائم ہوتا ہے یہ ڈھلنے لگ جاتا ہے تو یہ اپنے سمپون ہائیڈروجن کا جو دہن کر لیتا ہے تب یہ سویت بمن تارہ کے روپ میں ڈیبلپ ہو جاتا ہے ہائیڈروجن کا کیا یہ ہے اس کا پرمانو ایدھن ہوتا ہے ہائیڈروجن آپ جانتے ہیں تارہ کا پرمانو ایدھن کیا ہے ہائیڈروجن برمانڈی دھول بیبین تطعوں سے بنی ہوتی ہے جیسے کاربن آکسیجن لوہا اور ہائیڈروجن اور یہی تطع سے پرانے بھی بنے ہوتے ہیں کسی نے مسائد بھوان بدھ نے کہا ہے یہ تھا برمانڈے تتھا پنڈے سنی کے رہ سمیں بلے میں جھکاؤ دیکھا گیا ہے سنی گرے کے چمکدار بلے اور اچھ پر اتھدک جھکاؤ کے لیے کریسل نامک اس کا چندرمہ اتر دائیے کریسل چندرمہ کس کا ہے سنی گرے کا چندرمہ یہ یاد رکھیے گا کریسل سنی کا چندرمہ ہے جو کی سنی کے جو بلے ہیں ان کے جھکاؤ کے لیے ذمہ دار ہے اب ایسا کیوں ہے حالکہ یہ اس کا اشتیت تو نہیں ہے لیکن ایسا اس لیے ہے کیونکہ کریسل کا گریبٹی زیادہ ہو رہی ہوگی بانکی چندرمہ کے پیچھا تو یہ جو بھی اس کا بلے ہوں گے اس کو اپنی طرف اکرسط کر لیا ہوگا سنی کیا ہے سوری سے 1.473 ارب کلومیٹر دور اشتیت کھٹوک رہے ہے سور منڈل کا دوسرا سب سے بڑا اگرہ ہے اچھے جو کاؤ اس کا 26.73 ڈگری ہے اور سنی کے ساتھ والے ہیں جو برف کنوں سے بنے ہوئے ہیں اور ان کا اکار ایک میکنین سے لے کر دس میٹر تک کا ہے جو بھی کن ہیں برف کن ہیں ان کا اکار ایک میٹر سے لے کر دس میٹر تک کا ہے اور ان والے والے گرہ کون کون سے ہیں برہسپتی نیپچون اور یورینس والے والے گرہ کون کون سے ہیں برہسپتی نیپچون اور یورینس اور چانی یہ چار گرہ والے والے گرہ کے نام سے جانا جاتے ہیں چندرمہ کی مٹی سے مٹی میں پودا لگایا گیا ہے پہلی بار چندرمہ کی مٹی میں سفلتا پورا پودے ہوگائیں ہیں چندرمہ کی مٹی کو کیا کہتے ہیں ریگولیت چندرمہ کی مٹی کو ریگولیت کہتے ہیں اس مٹی کو اپولو شننکھلا کے اندر چیاتریوں دوارہ چندرمہ سے پرتوی پر لائے گیا تھا دودھ کرتا ہوں نے کٹھور اور اچھی طرح سے ادھیان کیے گئے آرابیڈوپسس تھالیانہ کو کم پوشک تتو والی چندرمہ کمیٹی میں ہوگایا ہے ارابیڈوپسس تھالیانہ کیا ہے یہ یہ ایک سرسو کی پر جاتی ہے جو کی یوریسیا اور افریقہ کی ستھانک پر جاتی ہے سرسو کی پر جاتی ہے ارابیڈوپسس تھالیانہ سرسوں کے ساگر تھا بروکلی پھول گوی برسلز سپورٹ جیسے سبجیوں کے کل سے سمبندیت ہے کچھ اسپیس آبجکٹ جو نیوز میں تھے اسپیس آبجکٹ جو نیوز میں تھے نیا چھدگرے خو جا گیا ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو ای پی سیون ٹونٹی ٹو ای پی سو بان سیون ایک نیا چھدگرے خو جا گیا ہے نام ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو ای پی سیون یہ سمبابی طور پر خطرناک چھدگرے ہے خطرناک کیوں ہے خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اس کی چونڑائی 1.5 کلومیٹر ہے اور یہ جب اتنی زیادہ اس کی کسی کی چونڑائی یا لمبائی بڑھ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں پلینٹ کیلر پلینٹ کو سمابت کرنے والے یہ چھدگرے کہلاتے ہیں اب پچھلے آٹھ ورسوں خو جا گیا ہے سب سے بڑا خھگولی پنڈ ہے جو پرتوی کے لیے سمبابی طور پر خطرناک ہے بھوس میں یہ چھدگرے پرتوی کی کچھا کو پار کرتے ہوں گے بڑھے گا اس قارن سے اسے خطرناک ایکسو پلینٹ کیا ہے جو دوسرے تارے کی پرکرمہ کرتے ہیں ایکسو پلینٹ کہلاتے ہیں اور باگیانکوں نے پہلی بار وشال ایکسو پلینٹ واسپ سیونٹی سیکس بی واسپ ون ٹونٹی ون بی کے اوپری وائی منڈل میں بیری ایم کا پتہ لگایا ہے ایسا پہلی بار پتہ لگائے ہیں بیری ایم کے بارے میں اس لئے یہ چرچہ میں ہے اور یہ جو گرہ واسپ سیونٹی سیکس بی واسپ ون ٹونٹی ون بی الٹرا ہارٹ جیوپیٹر ہیں الٹرا ہارٹ جیوپیٹر مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان کا آکار برہسپیت گرہ کے سمان ہوتا ہے یہ گرم گیسی گرہوں کا ایک برگ ہوتا ہے الٹرا ہارٹ جیوپیٹر جن کا آکار برہسپیت گرہ کے سمان ہوتا ہے لیکن برہسپیت کی بیپرید ان کی پرکرمہ آبد ہی چھوٹی ہوتی ہے برہسپیت کی پرکرمہ آبد ہی لمبی ہوتی ہے لیکن جو الٹرا ہارٹ جیوپیٹر ہوتے ہیں ان کی اس پرکرمہ برہسپیت سے کم ہوتی ہے برنارڈی نیلی بارشٹین دھوم کے تو یہ اب تک کا دیکھا گیا سب سے بڑا دھوم کے تو ناوک ہے برنارڈی نیلی بارشٹین دھوم کے تو یہ دھول اور ہم سے بنا پنڈ ہے جو سور کی پرکرمہ کرتے ہیں دھوم کے تو سور کی پرکرمہ کرتے ہیں اس کی بیاس کتنا ہے ایک سونتیس کلومیٹر دربمان پانسو ٹریلین ٹن ہونے کا انمان لائے گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کی اتپتی اوٹ کلاوڈ اوٹ کلاوڈ کیا ہے یہاں سے ادھگانس دھوم کےتو کا شروط مانا جاتا ہے وہاں سے ہی برنارڈی نیلی بارشتین دھوم کےتو کا اتپتی مانا جاتا ہے کچھ مسلینیس ٹاپک ہیں جیسے ہے ڈارک اسکائی ریزرب ڈارک اسکائی ریزرب یہ نیوز میں کیوں ہیں کیونکہ بھارت کے بگیان پیدر کی بیواغ میں لڈاک کے ہنلے میں یاد رکھئے گا اس کی لوگیشن لڈاک کے ہنلے میں بھارت کا پہلا ڈارک اسکائی ریزرب استعبت کیا گیا ہے لڈاک کے ہنلے میں بھارت کا پہلا ڈارک اسکائی ریزرب استعبت کیا گیا ہے یہ ریزرب چانگ تھانگ بننے جیو ابیرنڈ کا حصہ ہوگا چانگ تھانگ کی بھی لوکیشن دیکھ لیجیے گا ہنلے کی بھی اور ہنلے پہ کیونکہ ہنلے پہ پہلا دارک اسکائی ریزرب استحفت کرنے کی بات کہی گئی ہے یہ آپٹیکل انفریریڈ اور گاما ری دوربینوں کی استحفتنا کیلئے دنیا کے سب سے اونچے استحفتانوں میں سے ایک ہوگا دارک اسکائی ریزرب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پہ مطلب ایسا ایسا انوارمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جو کی بھوکھنڈ یا چھیتر میں کرتن پرکاس کو اب روضید کرے وہاں پہ کرتن پرکاس کم سے کم ایویلیبل ہو اسے کہتے ہیں دارک اسکائی ریزرب انٹرنیشنل دارک اسکائی اسو سییشن الگ الگ ماندرنوں کے اظہار پر استحفتانوں کو انتراشتی دارک میٹر پلیس پارک سنچوری ریزرب کی روپ میں نامت کرتا ہے کون نامت کرتا ہے انٹرنیشنل دارک اسکائی اسو سییشن انڈین ایسٹرونومیکل ابزرویٹری بھی ہندلے گھاٹی میں نیلم کھل میدان میں سرسوتی پروت کے اوپر استحفت ہے بھارتی وطارہ بھوت کی سنسطان کا ادھیک اجائی پر استحفت اسٹیشن ہے انڈین ایسٹرونومیکل ابزرویٹری میں انپرمک ٹیلیسکوپ استحفت ہیں ایک ہے ہمالین چندر ٹیلیسکوپ ہائی انرجی گاما ری ٹیلیسکوپ میجر ایٹماسفیرک بیرین کوب ایکسپریمنٹیو ٹیلیسکوپ اور گروتھ نام کا ٹیلیسکوپ کہاں پہ اوستیت ہیں یہ انڈین ایسٹرونومیکل ابزرویٹری میں سمپورڈانند ٹیلیسکوپ یہ نیوزمیتھا سمپورڈانند آپٹیکل ٹیلیسکوپ اس کو پچاس ورس ہوئے ہیں اپنے پچاس ورس پورا کر لیا ہے یا ٹیلیسکوپ آر بھٹ پرچھے پڑ بگیان سودھ سنسطان میں نینی تال کے منورہ چھوٹی پر اسٹھیت ہے اس کے اوپکرن کیا ہے یہ کیسے گرین پلیٹ ہولڈر مائنیل کیمرہ یا یہ ساری اوپکرن اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے دور کون کونسی خوضے کی گئے ہیں یہ یورینس شنی و نیپچون کے ولیوں کی خوض گاما ریک کرنوں کے پرسپوٹن کے آپٹیکل آفٹر گلو کا پتہ لگانا اور مائکرو مائکرو لینسنگ گھٹنا کی خوض نینی تال کیپ سرویچھن کارکرم کے تحرم میں بھوکم کی خوض بھی کیا ہے کون کیا ہے سمپورڈ آنند آپٹیکل ٹیلیسکوپ نے انگلہ ہے چیپڈ انٹینہ میزرمنٹ آف دا بیک گراؤنڈ ریڈیو اسپیکٹ سارس آ گئی یہ سارس تھری ٹیلیسکوپ اس کا نام کیا ہے سارس تھری ٹیلیسکوپ سیفڈ انٹینہ میزرمنٹ آف دا بیک گراؤنڈ ریڈیو اسپیکٹرم سارس تھری ٹیلیسکوپ نے سرواتی ریڈیو پرکاشمان آکاس گنگاؤں کے گونوں کو نردھارت کرنے میں مدد کی ہے آکاس گنگاؤں کا نرمان بگ بینگ کے دو سو ملین ورس کے بعد ہوا تھا ان آکاس گنگاؤں جن آکاس گنگاؤں کے گونوں کو نردھارت کیا ہے سارس تھری ٹیلیسکوپ نے ان کا نرمان ہوا تھا دو سو ملین ورس بعد کس کی دو سو ملین ورس بعد بگ بینگ کے بعد بگ بینگ کے دو سو ملین ورس بعد اس اپدھی کو کاسمک ڈان کہتے ہیں انترچی پرباد مطلب انترچ میں سور اگرہا تھا ایسا آپ مان سکتے ہیں کہ ان کا بکاس ہو رہا تھا سارس تھری ایک سٹیک ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے یا کاسمک ڈان کے اتند کمجور ریڈیو ترنگ سنکیتوں کا پتہ لگا سکتا ہی ہے آوشک اب سمویدن سیلتا تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا ٹیلیسکوپ ہے سارس تھری اسے سو دیسی روپ سے ریڈیو ٹیلیسکوپ نے ڈیجائن اور نرمیت کیا ہے جب بھی گیونر پتہ کی بیوہا کا ایک ساتھ سنستان ہے کرناٹک میں دنڈگن دنڈگن حلی جھیل کرناٹک میں دنڈگن حلی جھیل ہے اور شرابتی پسچ جل ہے وہاں پہ اسے اشتابت کیا گیا ہے سارس تھری ٹیلیسکوپ کو کرناٹک میں اشتابت کیا گیا ہے لکڈ میرر ٹیلیسکوپ یہ بھارت کی پہلی اور ایسیا کی سب سے بڑی لکڈ میرر ٹیلیسکوپ ہے ایل ایم ٹی نام ہے لکڈ میرر ٹیلیسکوپ ہی نام اس کا نینی تال میں اشتابت کیا گیا ہے یہ چھدر گرہوں سپر نوبہ اور انکھوگولی پنڈوں کا پرکچھن کرے گا اور اس میں بہت زیادہ بھی کچھ نہیں ہے انترچ اینٹیں یہ دیکھ لیجے اس رود اور آئی آئی اسی بینگلورو کے سود کرتا انترچ اینٹیں بنائیں گے انترچ اینٹر کیا ہیں انہوں نے انہوں نے بیکٹیریا اور یوئیہ کی مدد سے منگل کی مٹی سے جٹل آکار کی اینٹیں بنانے کا ایک طریقہ بکشت کیا ہے سب سے پہلے گھول بنایا جاتا ہے یہ منگل کی مٹی کا گوارگرم لیتے ہیں اس میں اور اسپیرو سار سینہ پیشٹوری نامک ایک جیوانوں کو اس میں ملاتے ہیں اور یوریا اور نکل کلورائیڈ کے اس ساتھ میں ملاتے ہیں چار چیزیں ہوتی ہیں منگل کی مٹی کا گوارگرم اسپیرو سار سینہ نامک ایک جیوان ہوتا ہے اور یوریا اور نکل کلورائیڈ ملاتے ہیں یوریا کو کیلسیم کاربونیٹ کے کرسٹل میں پرورتی کر دیتے ہیں یہ جو بیکٹیڈیا ہوتے ہیں اسپیروسارسینہ بیکٹیڈیا یہ یوریا کو کیلسیم کاربونیٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس سے یہ کرشٹل سوس میں جیوان دوارہ استرابیت جیو بہلکوں کے ساتھ مٹی کی کڑوں کو ایک ساتھ باندھے رکھنے میں سیمنٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں یہ جو کیلسیم کاربونیٹ کے کرشٹل بنتے ہیں یہ سوس میں جیوان دوارہ استرابیت جیو بہلکوں کے سوس میں جیو بائیو پولیمر بھی سرابط کرتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ مل کے ایک طریقے کا سیمنٹ جیسے تنرشنہ بناتے ہیں مطلب یہ ساتھ باندھے رکھنے کے کام کرتے ہیں تیانگونگ تیانگونگ کیا ہے چین نے تیانگونگ کے لیے انتی موڈول کو سبلتا پورو اگلانچ کر دیا گیا ہے تیانگونگ ہے کیا یہ چینی مانو یکت ایک انتریچ ایجنسی ہے جو کی ننبھوک اچھا میں اشتھاپیت کی جائی تھی یہ ایک طریقے کا انتریچ اسٹیشن ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جیسا ہے برطوان میں چینی انتریچ ہیاتریوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بھائی جاسوسی بھی ہر جگہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ امریکی قانون ناسا کو چین کے ساتھ اپنا ڈیٹا سازہ کرنے سے پتویند کرتا ہے امریکہ کا جو بھی قانون ہے وہ ناسا کو چین سے کوئی بھی ڈیٹا آدھن پدھن کے خرمت نہیں دیتا ہے یوں گوں گا کار میں آئی ایس آئی ایس سے کافی چھوٹا اور بجن میں ہلکا ہوتا ہے یاد رکھے گا یہ کیا ہے چائنیج ایسپیس اسٹیشن ہے یہ کوئی اپگرہ نہیں ہے نہ ہی کوئی مسائل سسٹم ہے یہ ایک اسپیس اسٹیشن ہے جو کی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے کافی چھوٹا اور بجن میں ہلکا ہے یہ کہاں مستحفیت کیا جائے گا لیوک اچھا مستحفیت کیا جائے گا اور یہ اب تک کی انترچ مستحفیت دوسری مانو ایوکت اسپیس اسٹیشن ہوگا پہلا ہے ناسا کی انہیزت میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور دوسرا ہے چین کا مطلب اپنے سے بنا رہا ہے بڑی بات ہے یہ مانو ایوکت اسپیس اسٹیشن ہوگا اس کا نام کیا ہے تیاں گونگر ہمارے یہ بیجن تھری سکٹی فائب کا پیٹی تھری سکٹی فائب کی ٹاپیکس ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اگر آپ یہاں تک بنے ہوئے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you